اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام والا رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمت علی عدائیہم وعدائی اللہ من یوم عطاوتہم الہ یوم لقائی اللہ اما بعد اس تناظر میں چونکہ دونوں موضوع عالمی حالات اور ملکی حالات اہمیت کے حامل ہیں اور اس مختصر وقت میں دونوں کو بیان کرنا شاید مناسب نہ ہو تشنگی رہ جائے گی صرف ملکی حالات کے طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت موجودہ صورتحال کہاں پہنچی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے یہ نکتہ سب پر واضح ہے کہ پاکستانی آلات سیاسی افق پر بھی اور معیشت کے لحاظ سے بھی اور امن و امان کے لحاظ سے ہر پہلو سے آشفتہ و آشوب زدہ ہیں ناپائیدار ہیں کہ مدتوں سے پاکستانی مملکت ناپائیداری کا شکار ہے مختلف وہ خوق پر خصوصاً سیاسی حوالے سے اور اس کے نتائج دوسرے شعبوں پر بھی پڑ رہی ہیں لیکن اس وقت جو نئی صورتحال سامنے آئی ہے وہ زیادہ خطرناک اور پریشان کون ہیں غلبتہ اس سے پہلے بھی جو صورتحال تھی وہ بھی کوئی تسلیب واقش نہیں تھی لیکن تدریجل خطرے کے لیول کو اگر نگاہ کرتے ہوئے ہم ان حالات کو دیکھیں تو کب کا وہ ریڈ پوائنٹ کراس ہو چکا ہے خطرات کا پاکستان میں جو شاید پوری دنیا میں کوئی بھی ملک وہاں کوئی حکومت اتنا رسک نہیں لیتی کہ اپنے ملک کے اندر خطرات اور رسک کا لیول اتنا بڑھنے کی اجازت دے کہ خطرے کے جو آخری پوائنٹ ہے اس سے نکل جائے مالات اتنے اوپر ہو جائیں کہ پاکستان میں یہ کام ہو چکا ہے ناپائیداری پاکستانی سیاست میں پہلے سے تھی لیکن اس کا عوج ملا ہے زیادہ الحق کے زمانے سے کہ جب پاکستان نے اندرونی طور پر بھی اور خارجہ پالیسیوں میں واضح طور پر تبدیلی یہ لائی کے کھل کر ایسے مارکوں میں پاکستانی شرکت کی جو پاکستانی قوم کے لیے اور ملک کے لیے بہت مزیر ثابت ہوئے ہیں اور سب سے نمائیہ افغانستان کی جنگ میں افغانستان میں سویت یونین کی مداخلت کے بعد پاکستان نے مداخلت شروع کی امریکہ کی ایماء پر چونکہ امریکہ کو سویت یونین سے انتقام لینا تھا ویتنام کا جب ویتنام میں سویت یونین نے مداخلت جب امریکہ نے حملہ کیا تو سویت یونین نے مداخلت کر کے ویتنامیوں کی مدد کی جس کے نتیجے میں امریکیوں کو بہت بری حزیمت اٹھانا پڑی تاریخی شکست امریکہ نے ویتنام میں اٹھائی اور اس کا ذمہ دار وہ روس کو سمجھ دیتے لہذا امریکی اس انتظار میں تھے کہ کسی ایسے نکتے پر جا کر انہیں موقع ملے اور اس شکست کا انتقام لے سکیں اور انہیں وہ موقع افغانستان کے مارکے نے فراہم کر دیا کہ افغانستان میں پہ در پہ حکومتیں بغاوت کے تحت بدلتی گئیں اور آخر کار حالات جو بہت آشفتہ ہوئے تو سویت یونین نے باقیدہ اپنی فوجیں افغانستان کے اندر اتار دیں اور ایک لحاظ سے قبضہ کر لیا وہی صورتحال تھی جو آج افغانستان کے اندر ہے آج افغانستان میں نیٹو فورسز اور امریکہ کا قبضہ اور ان کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں بلکل اسی طرح سے سویت یونین کی فوجیں اس وقت اتری تھیں انیس سو اناسی اور اسی میں اسی میں تقریباً اور امریکہ نے وہاں پر روس کے خلاف مارکہ لڑنے کی ٹھانی اور اس مارکہ میں اس نے پاکستان کو استعمال کیا اس سے پہلے پاکستان کو امریکہ نے چھوڑ دیا تھا اپنے حال پر کیونکہ پاکستان کی کوئی اس کو افادیت نظر نہیں آ رہی تھی کہ پاکستان ٹول کے طور پر کس مقصد کے اقام آ سکتا ہے یہ ان کی سٹریٹیجی میں پاکستان کی کوئی نمائی صلوط حال نہیں تھی خصوصاً بھارت کے ساتھ جنگ کے بعد جب امریکہ نے پاکستان کو وعدہ دے کر پورا نہیں کیا اور پاکستانیوں کو جونگ دیا ایک جنگ کے اندر اور پھر شکاست بھی ہوئی اس سے پاکستان امریکہ کے تعلقات سرد پڑ گئے تھے بالکل امریکہ کوئی بڑی انویسمنٹ پاکستان کے اوپر نہیں کر رہا تھا اس وجہ سے کہ نہ پاکستان کے اندر انرجی موجود ہے نہ گیس ہے نہ پیٹرولیم ہے نہ کوئی اور اس طرح کا اقتصادی کشش تھی امریکہ کے لیے اور نہ ہی سوکل جیشی سوکل جیشی لحاظ سے اس وقت پاکستان کی اہمیت دوبارہ پیدا ہوئی جب سوویت یونین نے مداخلت کی افغانستان میں اور جب ساتھ ہی اسی وقت قبل اسے ایران میں اسلامی انقلاب رونما ہوا ان دو واقعات نے پاکستان کی اہمیت دوبارہ پیدا کر دی امریکہ کے لیے دوبارہ امریکہ نے رخ کیا پاکستان کا ان دونوں ایشیوز کو فیس کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت پاکستان میں ایک ایسی صورتحال تھی کہ فوجی حکومت زیالحق نے بوٹو کا حکومت دور کا خاتمہ کیا اور ملک اندرونی طور پر خلفشار کا شکار تھا سیاسی طور پر ابتری تھی مذہبی اور غیر مذہبی جماعتوں نے مل کر پیپلز پارٹی کی مضبوط حکومت بوٹو کی لیکن اس کے باوجود اندرونی حالات اس ساتھ تک جا پہنچے کہ فوج نے حکومت سنبھال لی زیالحق نے اور بوٹو کو ایک قتل کے جرم میں فانسی دے دی اور اس کے بعد زیالحق نے اپنے عظائم ظاہر کیے پہلے نوے سال کا وعدہ دیا نوے دن کا وعدہ دیا کہ نوے دن میں الیکشن کرائے جائیں گے لیکن وہ نوے دن تس سالوں میں بدل گئے پھر اس نے یہ شروع کیا کہ افغانستان کی جنگ سے پاکستانیوں نے اور پاکستانی کفیہ ایجنسیوں نے بالخصوص جس میں سیاستدانوں کا اتنا کوئی بڑا عمل دخل نہیں تھا پاکستانی فورسز اور کفیہ ایجنسیوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اپنے لئے اپنی ناقص تھیوری یا متعلق کے ذریعے سے انہوں نے یہ سمجھا تین فائدوں کے لئے ایک زیوالحقی ناپائدار فوجی حکومت غیر جمہوری حکومت جس کو دنیا میں خصوص یورپ میں پذیرائی نہیں تھی بلکہ دولت مشترکہ سے نکال دیا گیا تھا اور بہت سری مشکلات کا اس کو سامنا تھا ایک تو اس کو استحقام مل جائے گا زیوالحقی پاکستان کو روس سے آزاد کرا لیں تو پاکستان کی چڑائی میں اضافہ ہوگا سٹرٹیجک ڈیپت کا نام دیا تھا انہوں نے کہ پاکستان کی اشد ضرورت ہے سٹرٹیجک ڈیپت پاکستانی نقشہ دیکھیں تو مستطیل کی طرح لمبا ہے چڑائی نہیں ہے یعنی اندوستان اگر توپ کا گولہ مارنا چاہے تو پاکستان کے ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر تک آسانی سے پہنچا سکتا ہے چونکہ چڑائی بہت کم ہے پاکستان کی اور دفاعی لحاظ سے ایسی چڑائی موضوع نہیں ہوتی ملک کے اندر اتنی چڑائی ہونی چاہیے کہ سینٹرل پوائنٹ تک کوئی بارڈر سے پیش قدمی کر کے فوج یا اٹیک نہ کر سکے لیکن اس وقت پاکستان کی سٹرٹیجک ڈیپت اتنی نہیں ہے کہ انڈیا یا کوئی اور مشکل اس کو پیش آئے آسانی سے توپ کے گولے پہنچا سکتے ہیں جیسا کہ پہلی جنگوں میں بھائیں کہ اتنا مارڈر نسلہ نہیں تھا اور یہ کام ہوا بھی تھا دوسرا انہوں نے یہ مطالعہ کیا کہ ہم سٹرٹیجک ڈیپت اپنا بڑھنا چاہتے ہیں اور افغانستان کو پاکستان کے ساتھ شامل کر کے یا فیڈریشن بنائیں گے یا زم کر لیں گے تو جب افغانستان پاکستان سے مل جائے گا تو ایک بہت چوڑا ملک بن جائے گا لمبا تو پہلے ہی ہے چوڑا بھی ہو جائے گا یہ یہ دوسرا ان کا پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے افغانستان میں انہوں نے مداخلت کی اور تیسری وجہ انہوں نے اس جنگ میں یہ سمجھا کہ دونوں سپر طاقتیں روس و امریکہ دونوں آپس میں برسارے نابرد ہیں دونوں پھنسی ہوئی ہیں مجبور ہیں لہذا پاکستانی جتنا چاہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں استفادہ امریکہ سے اور اس سے مالی اور دیگر سیاسی فوائد سے چونکہ مشکل میں پھنسی ہوئی طاقت ہر مطالبہ ماننے کے لئے تیار ہے اور اتفاقا یہ فوائد انہوں نے حاصل کیے سوائی دوسرے کے پاکستانی زیاء الحق کی اس فوجی بغاوت کو استقام مل گیا اس افغانستان جنگ کی وجہ سے پاکستان میں بھی جنگی حالات نافذ ہو گئے دوسرا یہ کہ برپور طریقے سے انہوں نے استفادہ کیا امریکہ سے پیسے پیسوں کے لئے اسے ڈالر لیے اور اسلحہ لیا ہر طرح کے مطالبات انہوں نے امریکہ سے منوایا اب انہیں البتہ وہ ملکی مفاد میں اتنے نہیں تھے لیکن ذاتی مفاد میں زیادہ تھے یا کسی ایجنسی نے خوب فائدہ اٹھایا لیکن ملک ملک کیلئے نہیں کوئی واضح طور پر انہوں نے فائدہ اٹھایا ذاتی طور پر فائدہ اٹھایا لیکن یہ جنگ جو دس گیرہ سال افغانستان میں رہی ترقیقت پاکستان کے موجودہ حالات کے لئے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی ہے یعنی پاکستان کو تمام مشکلات میں دکیلنے کے لئے یہ دروازہ کھلا تھا جس کے بعد پاکستان نے پھر کبھی چین کا دن نہیں دیکھا جولاک سے پہلے بھی کوئی آئیڈیل مملکت نہیں تھی بوٹو کے دور میں یا اس سے پہلے بھی آشفتہ مملک ہی تھا لیکن یہ خطرات جو بڑھ گئے ہیں یہ لیول جو بہت اوپر آ گیا ہے اور ریڈ پوائنٹ سے گزر چکا ہے یہ اس زمانے سے آغاز ہوا خوب انہوں نے افغانستان کی جنگ لڑنے کے لئے جو حکمت عملی اپنائی وہ یہ کہ اس میں پیسہ سعودی عرب لگائے گا انسانی طاقت پاکستان فرام کرے گا اور منصوبہ بندی امریکہ کی ہوگی اور یہ تینوں ملک ملک افغانستان کے جنگ میں روس کو شکاست دیں گے اور یہ کام انہوں نے کامیابی کے ساتھ کیا سعودی عرب نے بربور طریقے سے مدد کی اور سب سے اہم مدد سعودی عرب نے جو بنیادی طور پر کی یعنی امریکی منصوبہ بندی سے ہوا کہ کس طرح سے عوامی طاقت اور عام جوانوں انہوں کو اس جنگ کے اندر شامل کیا جائے یعنی باقیدہ طور پر پاکستانی آرمی نہ لڑے یہ جنگ پاکستانی آرمی نے یہ جنگ نہیں لڑی ملٹری نہیں انہوں نے صرف ان کو مدد دی ٹریننگ دی تیار کر کے آگے بھیجا جنگ انہوں نے لڑی عوامی طبقات کی مدد سے سعودی عرب کی مدد سے انہوں نے ہزاروں مدرسے قائم کیے دینی خصوصاً سوبہ اثرات میں پنجاب میں بھی لیکن بالخصوص سوبہ اثرات کے اندر اور وہاں سے انہوں نے بچوں کو اور جوانوں کو لے کر ان دینی مدرسوں کے اندر تربیت کی اور وہاں سے مجاہدین انہوں نے تربیت کرنا شروع کی اور مدارس کے اندر ساتھ ہی جہادی گروپ بنے اس وقت سات آٹھ مشہور جہادی گروپ تھے جن میں ایک پروفیسر ربانی کا گروپ تھا جو ابھی پچھلے دنوں قتل ہو گئی ایک خودکوش حملے میں وہاں پر ایک گلبدین حکمتیار کا گروپ تھا یہ بھی دو بڑے کمانڈر ان دونوں پارٹیوں میں تھے ایک مسعود کیا نام تھا احمد شاہ مسعود جو بہت نمائی کمانڈر تھا یہ گلبدین ہے یہ ربانی کے جماعت کا پروفیسر ربانی کی جماعت کا بڑا کمانڈر تھا یہ مسعود جس نے وادی پنشیر میں بڑے مار کے لڑے روسیوں کے ساتھ اور مشہور ہوا شیر پنشیر کے نام سے اور دوسرا جلال الدین حکانی جو اس وقت موجود ہے ابھی بڑا ہو چکا ہے لیکن وزیرستان کے علاقے میں پاکستان میں ابھی بھی موجود ہے اور یہ گلبدین حکمتیار کا بڑا کمانڈر تھا ان دونوں کے اوپر زیادہ انویسمنٹ کی گئی ہے پھر ان کے سپورٹ میں چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہیں عبد الرسول سیاف کا گروپ بنا ہے مجددی کا گروپ بنا کہ یہ چھوٹے گروپ تھے کہ البتہ بربور طریقے سے ان کو یہ ملتی رہی اسلاح بھی ان کو دیتے رہے ٹریننگ بھی ان کو دیتے رہے اور پیسہ بھی ان کو بے تہاشہ پیسہ دیا گیا ان افغان گروپوں کو جس کے نتیجے میں پاکستان میں جو صورتحال پیش آئی وہ یہ کہ باروزگار لوگوں نے بھی روزگار چھوڑ کر ان جہادی کیمپوں میں جانا شروع کیا ٹریننگ لی انہوں نے اس ٹریننگ میں انہیں نصر اسلے کی ٹریننگ دیتے تھے جنگی ٹریننگ دیتے تھے بلکہ پہلے انہیں اس جنگ کے لیے ذہنی طور پر تیار کر دے تھے اور ذہنی تیاری کے لیے انہیں کہتے تھے یہ جہاد ہے اسلامی ہے اور اسی طرح سے جیسے آپ رسول اللہ کے ساتھ مل کر جہاد کر رہے ہیں بلکہ اس سے افضل جہاد اس کو قرار دیا گیا کہ یہ الہاد کے خلاف جہاد ہے استعماریت کے خلاف جہاد ہے سامراجیت کے خلاف جہاد ہے بہرکیف برپور طریقے سے ایک تحریک چلائے گی میڈیا نے پاکستانی میڈیا نے سب سے اہم رول ادا کیا اخباروں نے پرنٹڈ میڈیا نے چونکہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا اور تھا بھی تو صرف یہ ٹی وی تھا اس میں اتنا کردار نہیں کی ادا کیا جتنا پرنٹڈ میڈیا نے ادا کیا میگزین بہت سارے شروع ہوئے قومی اخباروں نے یہ رول ادا کی اور خصوصاً گروپوں کے اندر جوانوں کی ذہنی کی گئی تیاری اور انہیں مائل کیا گیا کہ یہ اس وقت جہاد کا وقت ہے لہذا بڑے بڑے عدوں پر بلکہ بیرونی ملک جو جوان گئے ہوئے تھے ملازمتوں کے لئے ملازمتیں چھوڑ کر آ کر ان جہادی گروپوں میں شامل ہوئے زیولاک نے آتے ہی دوسرا جو کھولا بارڈر کھولا وہ کشمیر کا بارڈر تھا کہ کشمیر کو بھی اس نے اسی علاق سے فائدہ اٹھا کر کوشش کی کہ تصویہ ہو جائے لہذا ایک جہادی کیمپ شروع ہو گئے کشمیر کے لئے اور ایک جہادی کیمپ شروع ہو گئے افغانستان کے لئے کہ سرحد پورا جو تھا وہ تقریباً وقف ہو چکا تھا افغانستان کے لئے سرحد اور بلوچستان دونوں مکمل دوستو بے یہ ٹریننگ سینٹر بن چکے تھے افغانیوں کے لئے اور ان پاکستانیوں کے لئے جو افغانستان میں جا کر لڑے اور پنجاب خصوصیت کے ساتھ پنجاب کہ خود کشمیر ازاد کشمیر اور پنجاب یہ دونوں اس طرف تھے اور اس میں انہوں نے مذہبی جماعتوں سے خوب استفادہ کیا مذہبی جماعتوں نے بہت اہم رول ادا کیا اور اس وقت ایک گروپ وجود میں آیا جس نے یہ دس سال گیارہ سال مکمل کاروائیاں کی اور بہت مضبوط ہوئے ان حالات کے پیش نظر زیال حق کے گروہ نے اب میں اس کے لئے سارے بعد میں استعمال کروں گا زیال حق گروپ اس طلعہ استعمال کروں گا ویسے تو زیال حق گروپ ابھی بنا ہوا ہے زیال حق کا بیٹا اجاز الحق اس کو لیڈ کر رہا ہے ایک سیاسی گروپ بنا ہوا ہے زیال حق گروپ مسلم لیگ کا اس سے میں جو ترم استعمال کروں گا زیال حق گروپ وہ نہیں ہیں جو آج اجاز الحق جس کو لیڈ کر رہا ہے بلکہ زیال حق گروپ سے مراد زیالحق کے زمانے کا گروپ اس زمانے میں جو گروپ بنا تھا جس کو خود زیالحق لیڈ کر رہا تھا اور جو خفیہ ایجنسیوں کے ایمان پر وجود میں آیا اور ان کی کوششوں سے وجود میں آیا تھا اس گروپ میں نمائی طور پر جو کردار تھا وہ ایجنسیوں کا ہی تھا لیکن اندرونی اور بیرونی دونوں ایجنسیاں پاکستانی ایجنسیاں بھی تھیں اور بیرونی ایجنسیاں بھی اس کے اندر ملوث تھیں اور سب سے بڑھ کر سی آئی اے یہ جنگ در حقیقت پینٹاگون نے کم لڑی تھی سی آئی اے نے زیادہ لڑی تھی پینٹاگون کا کام صرف اس کو لوجسٹک سپورٹ کرنا تھا افغانستان جنگ میں لیکن سی آئی اے تھی جو یہ جنگ لڑ رہی تھی اس زمانے کے افغانستان کی جنگ برخلاف آج کے کہ آج سی آئی اے سپورٹر ہے پینٹاگون کی کہ پینٹاگون یہ جنگ لڑ رہی ہے افغانستان میں سی آئی اے اس کو سپورٹ کرنا ہے اس زمانے میں سی آئی اے جنگ لڑ رہی تھی پینٹاگون سپورٹر تھے ان کے یعنی انہوں کا کام ان کو لوجسٹک سپورٹ دینا تھا اسلحہ دینا تھا اور ضروریات کی چیزیں ان کو جو اس جنگ میں چھاپامار جنگ میں جو ضروریات تھی پینٹاگون کا کام ان کو دفاعی ساز و سامان بنا کر دینا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستانی قوم کے اندر ایک جذبہ جہاد کے نام سے احساس بیدار کیا انہوں نے اس زمانے میں یاد ہوگا جن جوانوں کو یاد ہے کم یاد ہوگا چونکہ اس وقت چھوٹے تھے درو دیوار یہ جہاں بھی چاکنگ ہوتی ہے عموماً یہ جرمن ہیلک سینٹر کی ہوتی ہے جہاں جہاں وہاں سب جہادی چاکنگ ہو چکی تھی یہ پاک ہو چکا تھا ساری چاکنگ پاکستان میں ایک ہی جہاں جائیں مسئلہ وہاں لکھا ہوتا ہے یہ سب ختم ہو چکی تھی اور ہر جگہ جہاد کے چاکنگ پورے آپ مثلا کراچی سے پشاور تک اگر سفر کریں آپ تو آپ کو ہر دیوار پر ہر کھمبے پر جو چاکنگ نظر آتی تھی چونے سے لکھی ہوئے یہ بارتیں وہ سب جہادی اور لوگوں کو جہاد پر اکسانے کے لیے اور یہ موضوعات تھے مساجد تمام کی تمام اس میں فعال ہو گئی تھی اور وہ طبقات وہ لوگ جو اس جنگ میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے اہم نقطہ یہ تھا جو دلچسپی لے رہے تھے جو فرق مذہبی اور جو طبقات مذہبی وہ تقریباً ایک قسم کے کرتے دردے تھے اس وقت پاکستان کے اندر تمام وسائل امکانات ان کے پاس تھے اور ان کی مساجد ان کے مدرسے پررونک تھے اور وہ فرقے جو اس جنگ میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے ان پر بھی سختی تھی اس وقت نہایت سختی تھی لہذا جہادی دو گروپ جہادی بنائے گئے تھے ایک داخلی جہادی اور ایک بیرونی جہادی انٹرنل جہادی وہ گروپ تھے جو ایسے فرقوں کو ختم کریں یا ان کے اندر کاروائیاں کریں جو اس جنگ میں نہیں کچھ کر رہے ہیں یا رول نہیں ہے ان کے اپنے بقول یا نہ صرف یہ کہ اس جنگ میں ہمراہ نہیں ہیں بلکہ کوئی دوسرا راستہ سوچ رہے ہیں یا تیہ کر رہے ہیں یا احتمال ہے کہ کسی دوسرے راہ پر چل نکلیں جن میں سر فرس انہوں نے شیعہ کو شمار کیا کہ شیعہ نہ صرف اس جنگ میں وہ اپنے ہمراہ نہیں سمجھتے تھے اس افغانستان کی جنگ میں بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ شیعہ شاید ایران کے لائن پر ہے اور ایران کی لائن پر چلتے ہوئے اس خط پر چلتے ہوئے ممکن ہے کسی وقت یہ ہمارے مقابلے میں آ جائے اس لیے ایک داخلی اندرونی جہادی گروپ تشکیل دیا گیا جس کا کام فقط شیعوں پر حملات کرنا تھا اور ایک بیرونی جہادی گروہ تھا جس کا کام افغانستان میں اور کشمیر میں کروائیاں کرنا تھا ان ٹریننگ کیمپوں کے اندر بقیدہ ٹریننگ کے بعد جب شخص فارغ ہوتا تھا تو اس سے بقیدہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے داخلی جہاد کرنا ہے یا خارجی بیرونی جہاد کرنا ہے اور اسے بتاتے بھی تھے کہ اندرونی جہاد کا معنی شیعہ پر اٹیک کرنا ہے اور بیرونی جہاد کا معنی افغانستان یا دوسری کسی بارڈر پر جا کے آپ نے کروائیاں کرنی ہے بہت سارے لوگ کہتے تھے ہم نے اندر ملک کے اندر ہی جہاد کرنا ہے اور بہت سارے باہر چلے جاتے تھے جنہیں ملک کے اندر جہاد کرنا ہوتا تھا وہ الگ پارٹیاں تھی جن میں سرے فیرست وہ جماعتیں جو بعد میں صاحب کا حکومت نے انہیں کل ادم قرار دیا سپاہ صاحبہ جس میں سرے فیرست ہے اور بھی گروپ تھے لیکن سپاہ صاحبہ ایک نمائیہ گروپ انہوں نے بنایا اندرونی جہاد کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جماعتیں بھی تھی یہ مرکہ جاری رہا پاکستان میں جہادی جنون پیدا کیا گیا جہاد کے نام پر اور تمام افراد کو ملوث کر دیا گیا تمام قوم کو اس کے اندر ملوث کر دیا گیا اور خصوصاً اس جہاد سے لوگوں کی انکم بہت بڑھ گئی افغانستان کے مہاجر کیمپ پورے ملک کے اندر آباد ہو گئے مہاجر کیمپوں کے لیے دنیا سے امداد اکٹھی کرتے تھے اور وہ امداد ساری وہ پاکستانی انتظامیاں تقسیم کر لیتی تھی آپس میں مثلاً کمبل آتے تھے تو یہ نئے کمبل اپنے گھر لے آتے تھے اور پرانے کمبل اپنے استعمال شدہ اٹھا کے افغانیوں کو دے دیتے تھے یہ تقریباً تھا اس وقت افغان مہاجر کیمپوں کی جو امداد ہوتی تھی پورا راشن پاکستان کے اندر جتنا بھی تھا مارکیٹوں کے اندر وہ سارا وہی راشن تھا جو افغان مہاجر کیمپوں کی امداد کے طور پر باہر سے آتا تھا چونکہ یورپ دھڑا دھڑا مدد کر رہا تھا عربی ملک خصوصاً معمور تھے امریکہ کی طرف سے کہ کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیں لہذا انہوں نے ان مہاجر کیمپوں کی امداد کے حوالے سے پاکستان کو بہت کچھ دیا اور وہ جو انہوں نے خود تقسیم کر لیا آپس میں اسلحہ پاکستان میں عام ہوا کلیشن کوف شاید نام بھی پاکستانیوں نے نہیں سنا ہوا تھا لیکن اسی زمانے میں یہ اسلحہ متعارف ہوا اور اتنا متعارف ہوا کہ بچے بچے کے ہاتھ میں آ گیا اور ٹریننگ اسے کیمپوں میں مل جاتی تھی کلیشن کوف چلانے کی ذہنی آمادگی وہاں مل جاتی تھی اور پھر انہیں بہت سستے داموں کلیشن کوف دسیاب ہوتی تھی غیر قانونی لیکن کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوتی تھی سریں عام کلیشن کوفوں کے جلوس نکلتی تھی ریلیاں نکلتی تھی غیر قانونی اسلح کی کراچی جیسا شہر یہ اسلحہ کا ڈھیر بن گیا ڈیپو بن گیا کہ بچے بچے کے ہاتھ میں یہ اسلحہ آ گیا میں نے اشارہ کیا ایک طرف نمونہ ایک میں نے پیش کیا کہ اس وقت جو جماعتیں انہوں نے قائم کی ان میں سے ایک جماعت سپاہ صحابہ تھی اور بھی بہت ساری جماعتیں انہوں نے قائم کی جن کی ڈیوٹیاں مختلف تھی اس زمانے کی جو پیداوار ہیں یہ کام انہوں نے کیا اور تیسری چیز افغانستان کے اندر اور پاکستان کے بارڈر پر انہوں نے انکم بڑھانے کے لیے اپنی اور بہت سارے دیگر مقاصد کے لیے ہیروین اور ڈرگ کا کاروبار شروع کیا کاشت شروع کی اور جس سے پورا ہو گیا اس کاروبار کے اندر لہٰذا اس وقت بھی مشہور تھا کہ تین توفے افغانستان جنگ نے پاکستان کو دیئے ہیں وہ تین توفے جو تھے وہ ایک یہ جہادی اسلحہ اور ڈرگ یہ تین توفے تھے جو افغانستان جنگ نے پاکستان کو دیئے ہیں نا ناامنی یہ پاکستانی جنگ افغانی جنگ کا توفہ تھا باہر کے یہ سٹرٹیجس پاکستان کے نااقبت اندیش یہ اپنے اوپر گمہرن میں مبتلا تھے اس وقت اخباروں میں بھی آتا تھا کہ پاکستانی خفیہ ایجنسیاں دنیا کی ٹاپ لسٹ خفیہ ایجنسیاں جنہوں نے کیجی بی کو تھکا دیا ہے سی آئی اے کو چکر چڑھا دیا ہے اور ایک افثان اخباروں کے اندر آنا شروع ہو گئے کہ یہ ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں لیکن کاروائیاں کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ سی آئی اے کو بھی خبر نہیں ہوئی کیجی بی کو بھی خبر نہیں ہوئی کیجی بی اور سوویت یونین کی خفیہ ایجنسی تھی خوفناک انہیں اتنا گمہرنڈ ہو گیا اس وقت یقین ہو گیا یعنی کرواتے تھے یہ کام مثلا مغربی اخباروں میں آرٹیکل لکھے جاتے تھے ابھی بھی پاکستان کا آشوب میں شروع جو آرٹیکل سے لگتی ہے امریکہ میں نیو یورٹ ٹائم میں یا گارڈین میں یا کسی بڑے عالمی اخبار میں ایک آرٹیکل چھپتا ہے وہاں سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے یہ میمو کا جو ڈراما ہے یہ بھی اسی طرح سے شروع ہوا یہ چھے مینے پہلے کا قصہ ہے جو ابھی ایک اخبار نے چھاپا ہے امریکہ میں اور اس انگلستان میں اور اس سے پھر آگے یہ کہانی شروع ہو گئی ہے ہمیشہ یہ ہوا ہے پاکستان میں کہ سیکریٹس کی جو لیکیج ہے وہ کسی یورپین یا امریکی اخبار نے آرٹیکل لکھ کر یہ پاکستان میں ڈراما شروع کیا تھا اس وقت بھی یہی کام کرتے تھے وہ کٹنگ انہوں نے رکھی ہوئی ہے محفوظ ہے پاکستانی اخباروں نے کہ جو پاکستان کے جہادی طاقت کے بارے میں آرٹیکل یورپ میں لکھے جاتے تھے اور توانائیاں پاکستانیوں کی اس میں جو سراہی جاتی تھیں کہ پاکستانی کتنے توانا ہیں اس کام کے اندر جنہوں نے کیجی بی کو گھٹنے ٹکوا دیئے جنہوں نے روس کو یہ کر دیا اور یہ پاکستانی خصوصیت کے ساتھ پڑھتے تھے یہ آرٹیکل پڑھتے تھے سیاسی دنیا میں یہ کام ہوتا ہے بقیدہ ہوتا ہے پریزیڈنٹ خاتمی جب ایران میں خاتمی صاحب صدر تھے ان کے سفیران جو گئے ہوئے تھے دنیا میں وہ یہ کام کرتے تھے پیسے دے کے خاتمی کے بارے میں ہر ملک میں آرٹیکل لکھواتے تھے پھر ان کو ترجمہ کر کے خاتمی کو بیجتے تھے کہ عالمی سطح پر آپ کی کتنی مقبولیت ہے جس کا ایک نمونہ پاکستان ہے کہ پاکستان میں ایرانی سفیر نے پیسے دے کہ خاتمی صاحب کی فیور میں وہ ولایت فقی کے خلاف جنگ اخبار میں ارشاد احمد حکانی سے آرٹیکل لکھوائے ایک کم ریٹارن نیم مولا نے اس کو میٹر فرام کیا تھا کم گیا ہوا ایک شخص جو لبادہ کمی اوڑ کے آیا اس نے میٹر فرام کیا ارشاد احمد حکانی کو اور اس نے ولایت فقی کے خلاف خاتمی صاحب کی فیور میں کئی مقالات لکھیں یہ مقالات ترجمہ ہوکے کتاب چھپی باقیدہ اور خاتمی صاحب کو دکھائی گئی کہ آپ کی مقبولیت دنیا میں کتنی زیادہ ہے آپ امام خمینی سے زیادہ اس وقت شورت یافتہ ہیں اور سیاستدانوں کے پاس فرصت تو نہیں ہوتی کہ خود میڈیا کو دیکھیں یا خود ممالک کے اندر جائیں یا آزاد ذرائع سے ان کی تائید و تصدیق کریں جلدی جہنسے میں آ جاتے ہیں کہ آپ کسی جگہ بھی ایک مضمون لے کے فوٹو کاپی کرا کے اور کہیں کہ یہ آپ کے لئے فلاں ملک کے اندر اتنا کام ہو رہا ہے یہ کام پاکستانی اس جہنسے میں بھی آگئے مغربی میڈیا نے ان کے گرد جو جال تنا وہ یہ کہ ہر وقفے وقفے سے اپنے اخباروں میں مشہور اخباروں میں آرٹیکل لکھتے تھے پاکستانیوں کی جہادی توانائیوں کے بارے میں اور وہ پھر خصوصیت کے ساتھ وہ ورجن یا وہ نسخہ پاکستان بھیجتے تھے یہ لوگ پڑھتے اس کی کٹنگ کراتے اور پھر اس کو اپنی میڈگوں میں ڈسکس کرتے کہ اس وقت ہماری شہرت دنیا میں یہ ہو رہی ہے کہ دور دراز تک ممالک ہماری کہانیاں لیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ کرویا کہ پاکستان نہیں اور اس طرح ان کو ایک غرور اور گمند میں احمقانہ گمند میں مختلع کر دیا ان لوگوں نے ساتھ مدد بھی دیتے تھے اور ساتھ یہ فضا بھی بنا دیتے تھے اور یہ ہماکت ان سے ہوتی تھی کہ ان کو پڑھ کر ان کے آرٹیکل اس میں مغرور ہو جاتے تھے جس طرح سے آج کل زلط کے آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں اس وقت ان کے غرور اور تکبر کے آرٹیکل لکھے جاتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں پختہ ایمان ہو گیا کہ ہم نے جو پالیسی بنائی ہے یہ بہترین پالیسی ہے پاکستان کے لیے پاکستانی قوم کے لیے اور یہی سے پھر زیادہ الحق نے مسلم امہ کا رہبر اور رہنما بنانے کی کوششیں شروع کر دیں اور اس نے تورے شروع کیے اور نظام اسلامی اور نظام مصطفیٰ بہت کوچھ انہوں نے کیا مقصود صرف یہ بیان کرنا تھا کہ اس ساری فضا کے اندر ایک مخصوص گروہ وجود میں آیا جس میں پاکستان کی حد تک مین کردار ایجنسیوں کا تھا دوسرے نمبر پر مذہبی طبقہ تھا اور تیسری سطح پر کچھ سیاستدان اس کے اندر ملوث تھے اس گروہ نے پاکستان کی نابودی کی بنیاد رکھی پاکستان میں فرقہ واریت پاکستان میں ناامنی پاکستان میں اسلح کا کلچر پاکستان میں جہادی تصور اور جو کچھ بھی آج آپ فیس کر رہے ہیں یہ سب کچھ اس گروہ کی پالیسیاں اور وہ سٹریٹیجی تھی جو انہوں نے احمقانہ بنائی اور دوسروں کے جہنسے میں آ کر اور اس پر ان کا ایمان تھا باہر کیف حوادث ان کے کنٹرول سے باہر تھے اتفاقات باقی ہر چیز پر ان کا ہول تھا اور اتفاقات نے ان کو کچھ ضرمیں لگائیں ان میں سے ایک زیاء الحق کا چلے جانا کہ یہ بھی ایک الگ داستان ہے کہ کیوں زیاء الحق کو ہٹایا گیا باہر کیف زیاء الحق کے جانے سے ان کی کمر ٹوٹ گئی بعد میں زیاء الحق کے جو سیاست کو جاری رکھنے والے تھے کچھ عرصہ انہوں نے اسی پالیسی پر کام کیا افغانستان کے حوالے سے لہذا وہ کیمپ بھی باقی رکھے وہ گروپ بھی باقی رکھے وہ پالیسیاں بھی باقی رکھیں کچھ عرصہ تک لیکن مشرف کے اقتدار میں آنے سے وہ سارا نقشہ بدل گیا جو زیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوا تھا پاکستان کے اندر مشرف کے آتے ہی مشرف نے یوں ٹر لیا یعنی ایک سو اسی درجے اُلٹ کام شروع کر دیا وہ تمام انویسمنٹ جو پاکستانیوں نے کی ہوئی تھی اس سب کے سب اس نے ان کے اپنے بقول کے خراب کر دی برباد کر دی اور ایک نئی سٹریٹیجی بنا کر اور نے راہ پر نکلا یہاں بھی مشرف نے نہیں کیا یہ سب کچھ جس طرح زیاء الحق سے کروایا گیا وہ سب کچھ جہاد اور اس کو ملوث کیا گیا افغانستان جنگ میں اب بھی یہ ہوا کہ ایک اور جرنیل وہ بھی غیر قانونی طور پر اقتدار میں آیا اس کو بھی اپنے کمزور اقتدار کو پائیداری دینا تھی استحقام دینا تھا بلکل ایک جیسے حالات وہاں بھی ایک جرنیل فوجی بغاوت کے تحت برصر اقتدار آیا جمہوری حکومت ختم کر کے بٹو کی اور اس کو اب منوانا تھا دنیا سے خصوصاً یورپ سے اپنے آپ کو یہاں بھی ایک جرنیل ایک جمہوری حکومت نام نیہا جمہوری حکومت جو سے ہوتی ہے پاکستان میں اس کو ختم کر کے فوجی حکمران آیا جس سے پھر انہی آلات کا سامنا کرنا پڑا جو زیاء الحق کو تھا اس کو دولت مشترکہ سے نکال دیا گیا سیاسی تعلقات کم کر دیئے گئے اقتصادی سپورٹ ختم ہو گئی باقی جو کچھ پاکستان کے لیے اورا تھا ناغہان اس میں وقفہ آ گیا کمزور ترین شخص اندر سے بھی ملک سے بھی حمایت نہیں ہے باہر سے بھی نہیں ہے اس دوران پاکستان کی اہمیت اور بڑھ گئی اور وہ یہ کہ امریکہ میں ایک لابی جو پہلے سے اقتدار میں آ چکی تھی جن کو نیو کنزرویٹیوز کہتے ہیں امریکہ کے اندر بوش بوش حکومت اور بوش کے بیک میں جو لابی ہے امریکہ کے اندر یہ طبقہ جب امریکہ میں حکمران ہوا انہوں نے اپنے مشاورین کی مدد سے دنیا کے اوپر اثر انداز انہیں کی کوشش کی نئے انداز سے اور اس کے لئے انہیں اب پھر پاکستان کی ضرورت محسوس ہوئی لہذا بقایا جو انہوں نے افغانستان کی جنگ میں انویسمنٹ کی تھی پھر اس کو چھوڑ دیا گیا مدت تک اور وہ انویسمنٹ ضائع ہو رہی تھی ان کے جیسے کوئی فیکٹی لگاتا ہے پھر کام نہیں کرتا اور تالہ لگا دیتا ہے اور اس کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں مشینری خراب ہو جاتی ہے اور درو دیوار گر جاتے ہیں لوگ چوریاں شروع کر دیتے ہیں افغانستان کے جنگ میں جو انویسمنٹ انہوں نے کی تھی زیعولاک کے جانے کے بعد یا زیعولاک کے چند سال بعد آہستہ آہستہ وہ تقریباً ختم ہو گئی افغانستان میں روس نکل گیا اور وہاں مجاہدین پہنچ گئے اور انہوں نے جا کر اور کروائیاں شروع کر دی نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پاکستان کے اندر جو انویسمنٹ تھی یعنی اتنے لوگ ٹرین مجاہد عرب دنیا سے آئے ہوئے پاکستان کے اندر سے یا ٹریننگ سینٹر یا یہ اسلحہ یا یہ ذہنیت یہ سٹرٹیجی یہ سب بیکار پڑی ہوئی تھی اور ضائع ہو رہی تھی ان کے بقول اور ضائع ہو رہی تھی انہوں نے دوبارہ اس کو کام ملائے اب نئے کام کے لیے نئے حرکت کے لیے اس کو کام ملائے لہٰذا جو ہی یہ لابی برسر اقتدار آئی تو انہوں نے پھر افغانستان ہی کے ایشو سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور پاکستان کو پھر ایک نئی صورتحال کے سامنے پیش کر دیا حکومت چونکہ کمزور تھی اس کو حمایت کی ضرور تھی سپورٹ کی ضرورتی لہذا وہ ہر موقع کی تلاش میں تھی کہ کوئی نہ کوئی مجھے سپورٹ کرے اس وقت جائز یا ناجائز اسے یہ سگنل ملے کہ اگر یہ کام کرو تم جو ہم چاہ رہے ہیں تو پھر تمہاری سپورٹ ہو سکتی ہے انہوں نے فوراں حامی بھر لی اور نائن الیون کا ڈراما جو رچایا گیا اس کے بعد ایک نئی جلغار پھر شروع ہوئی پھر افغانستان پر اٹیک شروع ہوئے القاعدہ کو پکڑنے کے لیے اور اپنے میڈیا ہیرو اسامہ اور ملہ عمر اور اس طرح کے لوگ جو شخصیات انہوں نے خود ہی بنائی تھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے پیچھا کرنے کے لیے پھر فورسز وارد ہوئی اور اور پھر دوبارہ پاکستان کی اہمیت ہو گئی لیکن اس دفعہ بلکل اُلٹ پہلے انہیں القاعدہ امریکہ نے اور پاکستانی جنسیوں نے بنائی تمام جہادی گروپ انہوں نے بنائی عرب ملکوں سے لوگوں کو بلایا عرب ملکوں سے پیسے لائے عرب پاکستانیوں کو اس میں ہمتن انہوں نے مشغول کیا اس جنگ کے اندر اب جو امریکی پالیسی تھی وہ اس کی اُلٹ تھی اب یہ تھی کہ اس جنونی جہادی احساس کو ختم کیا جائے اور اس کے بجائے لیبرل و سیکلر احساس پیدا کیا جائے اور اب وہ جو خطرات پیدا ہو چکے تھے یا خود انہوں نے انجام دیئے تھے اس کو مٹانی کی ضرورت تھی ختم کرنی کی ضرورت تھی لہٰذا پھر پاکستان سے استفادہ کیا گیا اس لیے اس جرنیل نے بلکل نیا یوٹن لیا اور امریکی امام پر ایک ٹیلی فون پر اس نے ساری پالیسیاں بدل دیں اور انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی مطالبہ کرتے ہیں ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں اور کیا بھی انہوں نے مطالبہ پورا جس کے نتیجے میں انہوں نے وہی لوگ جو کیمپ بنائے تھے وہ بند کیے جن لوگوں کو ٹریننگ دی تھی انہیں پکڑ دکڑ شروع کی اور افغانستان میں بھی الٹی کاروائی شروع کر دی یعنی جن لوگوں کی سپورٹ کرتے تھے انہی پر بمباری شروع کر دی جن کو سینٹر بنا کے دیئے تھے انہی ویران کرنا شروع کیا انہوں نے اب اپنی ان کی حکمتِ عملی بدلی اس حکمتِ عملی میں زیالحق گروپ چونکہ وہ دورہ کردار ادا نہیں کر سکتا تھا زیالحق گروپ زیر زمین چلا گیا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا زیالحق گروپ کو زیالحق گروپ میں عرض کیا کہ خفیہ جنسیاں تھی ٹاپ پر اس کے ساتھ ساتھ مذہبی گروہ تھے اور تیسرے نمبر پر کچھ سیاستدان تھے یہ گروپ مشرف کے دور میں جب اس نے یو ٹن لے کر اور نئی حکمتِ عملی امریکی حکمتِ عملی پر عمل شروع کیا زیالحق گروپ دب گیا دبنے سے مراد یعنی پیچھے آٹ گیا یا زیر زمین چلا گیا لیکن محفوظ رہا بالکل محفوظ رہا مشرف کا زمانہ اپنے خاص مسائل سے گزرا جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ زیالحق آج میں یہ اشارہ یہاں سے کروں کہ آج جو صورتِ علم موجود ہے اس میں موجودہ افراد جو صاحبانِ اقتدار ہیں پاکستان کی مقتدرہ طبقہ جو ہے پاکستان میں مقتدرہ طبقہ میں حکومت شامل نہیں ہوتی پارلیمنٹ شامل نہیں ہوتی جس کو establishment کہتے ہیں استلاح میں سیاست کی استلاح میں حکومتیں نہیں ہوتیں اس کا جز نہیں ہوتیں establishment وہ ہوتی ہیں جو حکومتیں آلاتی ہیں جو حکومتوں کو handle کرتی ہیں جو حکومتوں کو control کرتی ہیں وہ establishment ہے ایجنسیاں bureaucracy اور وہ طاقتیں جن کا hold ہوتا ہے اس کے اوپر ممکن ہے اس میں سرمایہ دار بھی اور ممکن ہے اس میں forces بھی ہوں انہوں نے یہ دیکھا کہ جنرل مشرف کے دور کی دس سالہ کاروائی اور جنرل زیالحق کے دور کی دس سالہ کاروائی میں دونوں ایک ہی نظریہ کے تحت ہوئی ہیں اور ایک ہی گروہ نے کی ہیں لیکن انہوں نے جب موازنہ کیا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا یہ فیصلہ تھا کہ زیالحق کے زمانے میں ہمیں پیسہ بھی ملتا تھا عزت بھی ملتی تھی ہماری شان میں قصیدے لکھتے تھے آرٹیکل لکھتے تھے عالمی اخبار پاکستانیوں کو بہت سراتے تھے اس زمانے کا اگر ریکارڈ نکال کے آپ پر چیک کریں انٹرنیٹ پر ہے اگر آپ چیک کریں تو پاکستان ایک بے نظیر ملک تھا پاکستان بے مثال ملک بنا ہوا تھا اور پاکستانی کیوں کے جو خدمات تھیں وہ دنیا میں بہت عجیب طرح سے پیش کی جاتی تھی یہ جو جانسا عالمی میڈیا بنا رہا تھا آج انہوں نے دیکھا کہ مشرف کے دور میں بھی ہم نے انہی کے کہنے پر عمل کیا زیالحق کے زمانے میں بھی ان کی ایمہ پر عمل کیا مشرف کے دور میں بھی ان کی ایمہ پر عمل کیا لیکن دونوں کا نتیجہ جب آج نکالا گیا تو انہیں زیالحق کا دور بہتر نظر آیا کہ اس میں پیسے کی انکم بھی تھی اسلح کی مدد بھی تھی ہماری حیثیت بھی تھی مقام بھی تھا عزت بھی تھی شہرت بھی تھی اور ان کے اپنے بقول کے ہماری منمانی بھی تھی ہم جیسا چاہتے تھے ویسے ہوتا تھا لیکن مشرف نے جو پالیسی اپنائی اس کے نتیجے میں انکم بھی ان کی کم ہو گئی یا ختم ہو گئی اور اس کے بدلے میں جو سب سے بڑی چیز تھی ان کا مقام اور ویلیو ختم ہو گئی عزت ختم ہو گئی آج انہی اخباروں کے اندر ان کے خلاف اور ان کے جرائم کے بارے میں آرٹیکل لکھے جاتے ہیں اس وقت انہوں نے پھر احمقانہ فیصلہ کیا ہے پھر دوبارہ تیسری دفعہ ہمارکت جو ابھی موجودہ زمانے میں کر رہے ہیں وہ یہ کہ ابھی اس نتیجے پر پہنچیں کہ پھر زیوالحق گروپ کو زندہ کیا جائے اور زیوالحق گروپ کی پالیسیاں آج ان کو اچھی نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہ قانون ہے کہ آنے والا جو آتا ہے تو اتنا فاسد و بدتر ہوتا ہے کہ جو پچھلے اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں پچھلے سابقہ لوگ اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں ہمیشہ یہ رہا ہے مثلا ابھی موجودہ حکومت ہے جس سے لوگ تنگ ہیں جو آنے والی حکومت آئے گی اس میں یہ حکومت بہت اچھی لگے گی لوگوں کو وہ غلیظ سا گندہ سا معاورہ بھی یہ بنا ہوا کہ شخص تھا مردہ چور کفن چور اور کفن چوراتا تھا مردوں کے قبروں سے جب مر رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو یہ وسیعت کی مرتے ہوئے کہ تم میرا نام روشن رکھنا تو اس کے بیٹے نے وعدہ کیا کہ میں ضرور تیرا نام روشن رکھوں گا لوگ بہت تنگ تھے جب وہ مرا تو لوگ بہت خوش ہوئے کہ یہ کفن چور مر گیا ہے اب اس کے بیٹے نے نیا دھندہ شروع کیا کہ وہ کفن بھی چوراتا تھا اور میت کی بے حرمتی بھی کرتا تھا ساتھ تو لوگوں نے کہا کہ وہی اچھا تھا جو صرف کفن چوراتا تھا میت کو نہیں چھیڑتا تھا تو وہ بہت اچھا لگتا تھا لوگوں کو اس قانون کے مطابق ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ پاکستانیوں کو پرانا مردہ چور زیادہ اچھا لگا ہے نیا مردہ چور زیادہ خراب ہے وہ اس قانون کی روح سے انہوں نے یہ دیکھا کہ زیالحق کے دور میں ہمیں یہ فوائد تھے اس پالیسی کے اور آج مشرف کی دور کی پالیسیوں کے ہمیں یہ مثلا نقصانات ہوئے ہیں اس وقت دوبارہ زیالحق گروہ پھر زندہ ہوا ہے اور اب بہت خطرناک گیم کرنے جا رہے ہیں یہ آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے لاہور کے اندر دفاع پاکستان پروگرام ہوا مینارے پاکستان میں دفاع پاکستان کونسل نے کروایا یہ دفاع پاکستان کمیٹی تھی پہلے جو اب اپگریڈ ہو کر دفاع پاکستان کونسل میں بدل چکی ہے اس کی ترقیب اگر دیکھیں آپ تو یہ بلکل سو فیصد وہی زیالحق کی ترقیب ہے یہ زیالحق گروہ پہ جو پھر منظر عام پر آیا ہے میڈیا کی زبان کے مطابق استاد المجاہدین سمیو الحق صاحب امام بنے ہیں پھر جیسا کہ پہلے بھی وہی تھے جب افغانستان جنگ شروعی تھی زیالحق کے زمانے میں تو جہادی امام یہی شخص تھے تمام مدارس انہوں نے بنائے ٹریننگ انہوں نے دی فورسز انہوں نے کٹھی کی اور ان کے گروپ نے اور ہمیشہ منسلک رہے ہیں اس کے بعد دوسری بڑی اہم شخصیت جو اس کے اندر شامل ہوئے وہ کشمیری جہادی لوگ تھے لشکر طیبہ اور اس کے جو چیف ہیں حافظ صاحب وہ بھی اس کے اندر شامل تھے چونکہ صرف محاذ علاق علاق تھا یہ کشمیر محاذ پر تھے وہ افغانستان محاذ پر تھے لیکن اب جو صورتحال ہے تو دونوں کو ایک ہونا پڑا ہے تیسری جو بڑی شخصیت اس کے اندر شامل ہیں وہ حمید گل ہیں حمید گل جو تھنک وہ ہے مغز سوچنے والا مغز متفقر تھنکر ہے جہادی گروہوں کا کریٹر بنانے والا اور ان کو منظم کرنے والا اور اسی کے اہد میں یہ سارے گروپ بنے ہیں پاکستان کے ٹیوریس جماعتیں جتنی بھی بنی ہیں حمید گل کے ذہن سے نکلی ہیں یہ تصور حمید گل انہی اپنے مذہبی مرشدوں کے اس نے مذہبی مرشد بنایا اپنے سمی علاق ہی تھے تفاقہ نوز کے مذہبی مرشدوں میں سے یہ بھی فرد کا نام نہیں ہے حمید گل حمید گل کے ساتھ بھی بہت بڑی لابی ہے یعنی پورا زہولہ گروپ کہہ لیں ایک طرح سے جتنی ٹیوریس جماعتیں ہیں سپاہ صاحبہ یا اور کراچی میں جو جماعتیں ٹیوریس بنی ہیں یہ سب اسی کے ذہن کی اخترار تھی اس شخص نے آج کے زمانے کے لیے جو اکمت عملی سوچی اس نے اپنے زمانے میں اہد نبوی کی پالیسیوں کو اپنایا خود جس کا یہ متقید ہے کہ یہ اہد نبوی کی پالیسی ہیں جو میں اپنا رہا ہوں لہٰذا آپ کمانڈروں کے نام دیکھیں وہی نام جو اس وقت تھے ساد اور وقاس اور عبادہ اور ہنزلہ یہ سارے نام انہوں نے زندہ کیے ہیں یعنی بڑے مجاہدین جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے ان سب کے نام انہوں نے مستعار نام رکھے ہیں آج کمانڈروں کے مثلا ہنزلہ کمانڈر ہے فلان کمانڈر ہے اس طرح کے ساد اور وقاس اور فلان یہ نام رکھے انہوں نے اور انہوں نے یہ کہا کہ وہی جذبہ پیدا کرنے کے لیے جو صدر اسلام میں اہد نبوی میں لوگوں کے اندر تھا اسی حکمت سے استفادہ کیا جائے اور چونکہ ان کو پہلے مرحلے میں کامیابی نصیب ہوئی تھی افغانستان کے مرحلے میں کہ جہادی اسلامی قرآنی افکار سے انہوں نے فائدہ اٹھا کر لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیا تھا اور واقعا پیدا ہو گیا تھا بڑی کامیابی کے ساتھ لہذا انہوں نے مختلف سیکٹرز میں گروپ بنائے اور ہر ایک کو ایک خاص ہدف دیا کہ اس نے کیا کرنا ہے داخلی جہاد کے لیے جتنی گروپ بنے وہ بھی یہ شخص اور اس کے بعد آنے والے ایک دو آدمیوں نے بنائے اور بیرونی جہاد کے لیے بھی اس کا مرکزی رول تھا اصل شخصیت جس نے افغان جہاد کا جو میمار تھا جس کو انجینئر کہا جاتا ہے افغان جنگ کا وہ اختر عبد الرحمن تھے جو زیولان کے ساتھ آدسے میں آدسے کا شکار ہوئے وہ اصل زین تھا جس نے بنیادی سٹرٹیجی بنائی ہے اس کا وارث یہ حمید گل نکلا ہے اور اس نے وہ مار کے لڑے اور پھر ظاہر ہے کہ بہت ہی مقتدر سیاسی انٹیلیجس ایجنسی کا سربراہ بھی رہا ہے اس وجہ سے ملکی آلاد کے اندر بھی اس کے بہت گہرے اثرات تھے اس کے علاوہ انہوں نے کل ادم جماعتیں شامل کی اس دفاعی کانسل کے اندر سپاہ سحابہ اور دوسری چاند جماعتیں تیس گروپ مجموعی طور پر دفاع کانسل میں شامل کیے بڑے یہ چاند تھے باقی اور رسوہ قسم کے بعض سیاستدان شیخ رشید اور سب سے جو ایک نمائیہ طور پر تبدیلی آئی ہے جو اس وقت نہیں تھی ابھی ہے وہ یہ کہ دو جدا کیمپ دونوں مل کر ایک مشترکہ کیمپ من گیا ہے ابھی جماعت اسلامی لشکر طیبہ کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے زیادہ فعال تھے یہ لوگ اب ان کو بھی افغان کیمپ کے ساتھ ملا کر یعنی پورا زیولاگ گروپ جو دونوں محاضوں پر تھا وہ دونوں ملا کر اب ایک گروپ تشکیل دے دیا گیا ہے دفاع پاکستان کانسل کے نام سے جنہوں نے آغاز مینار پاکستان سے کیا مینار پاکستان میں جو پروگرام ہوتے ہیں وہ پروگرام نہیں ہوتے وہ سگنل ہوتے ہیں اہلے فہم سمجھ دیں پاکستان میں مینار پاکستان کے پروگرام میں میسج ہوتا ہے وہ وہاں پروگرام کی کرکردگی صرف ایک پروگرام کے طور پر نہیں سمجھی جاتی بلکہ جو بھی مینار پاکستان میں پروگرام کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب آگے آنا چاہتا ہے اس کو لایا جا رہا ہے آگے مینار پاکستان ایک کہہ لیں لانچر ہے جہاں سے کسی کو فائر کیا جانا ہے آگے اب یہ مینار یہ لانچر ہے سیاسی اور اس سے آگے کسی کو اٹھانا مقصود ہوتا ہے جس طرح میزائی لانچر میں راک کر فائر ہوتا ہے اسی طرح سے یہ مینار بھی لانچر ہے یہاں سے فائر ہونا ہے یہ ایک گروپ زیالحق زندہ کیا گیا دوسرا سیاسی طور پر آپ توجہ فرمائیں کہ نئی صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ دڑا دڑ لوگ سیاسی پارٹیاں چھوڑ کر ایک نئی پارٹی میں شراکت کے لیے دوڑ رہی ہیں اور دونوں کا آغاز ایک جگہ سے ہوتا ہے مینار پاکستان سے ہی دونوں کا آغاز ہوتا ہے اور دونوں کے تیور ایک جیسے ہیں دونوں کا ترکہ کار ایک جیسا ہے یہ دونوں دو ونگ ہیں در حقیقت ایک سیاسی ونگ ہے اور ایک نظریاتی ونگ ہے یا جہادی ونگ ہے اس وقت ان اسٹیبلشمنٹ کے یا غیر ذمہ دار مقدرہ نے جو سوچا ہے وہ یہ کہ زیالحق کا تجربہ ان کو اچھا لگا ہے کہ ہم اس طریقے سے پھر امریکہ کو فسا سکتے ہیں آج کا امریکہ ہمیں کسی اور موڈ میں بات کرتا ہے اس وقت امریکہ کسی اور موڈ میں بات کرتا تھا اس وقت امریکیوں کی زمان منت سماجت تھی اس وقت امریکی مطالبات مانتے تھے پاکستانیوں سے پوچھتے تھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے لیکن آج یہ لہجہ نہیں اپناتے آج پاکستانی سے اور لہجے میں گفتگو کرتے ہیں اس وقت پاکستان حکارت کا سامنا ہے پاکستان کو تحقیر شدہ ہے پاکستان تظلیل شدہ ہے پاکستان البتہ یہ زلت وہیں سے شروع ہو گئی تھی افغان جنگ سے ہی شروع ہو گئی تھی زلت لیکن انہیں احساس نہیں تھا اس کو عزت کا دور سمجھتے ہیں اور آج کو زلت کا دور سمجھتے ہیں لیکن یہ خود انہوں نے کیا وجہ اصل حکارت کی وجہ یہ تھی کہ زیالہ کا زمانہ ہو یا مشرف کا زمانہ ہو یا آج کی حکومت یا کوئی جمہوری نام نے ہاتھ دور ہو بنیادی طور پر جس کی وجہ سے پاکستانی وقار کھو بیٹھیں اپنا پوری دنیا میں اور خصوصوں امریکیوں کے سامنے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ذاتی مفاد کی خاطر بڑی بڑی خیانتیں گئی ہیں ذاتی مفاد کی خاطر اگر ایک شخص اپنے خاندان میں بھی یہ کام کرے جس کے لیے یہ کام کرتے اس کی نظروں میں گر جاتا ہے مثلا ایک شخص اپنے والد کے ساتھ خیانت کرے مثلا ایک نشی چرسی لڑکا ہے وہ چرس پینے کے لیے باپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے اپنی ماں کے ساتھ خیانت کرتا ہے اپنے بہنوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو جس جو یہ خیانت کروا رہا ہے مثلا ایک کوئی شخص کہتا ہے چرسی کو کہ تُو اپنی ماں کے زیورات اٹھا کے لیا میں تجھے ایک پوڑیا دیتا ہوں اور یہ لے آتا ہے اب یوں نہیں کہ چونکہ اس کے کہنے پر اس نے یہ کام کر دیا یہ کاروائی آپریشن مکمل اس نے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا مجاہد بان گیا اس کے نزدیک جس کے کہنے پر اس نے چرز کی ایک ٹکیا دی یہ ماں کے زیورات اٹھا کے لے آیا تو جس کے کہنے پر اس نے یہ کیا ہے اس کی نگاہوں میں یہ ہیرو نہیں ہیں اس کی نگاہ میں یہ بہت زلیل و پست انسان ہے جس نے اپنی ماں کے ساتھ خیانت کیے یہ اس چرسی کو گمانڈ ہے چونکہ جب اس کے سامنے جاتا ہے تو اس کو بڑی شاباش دیتا ہے کہ واہ بھائی تیرے کیا کہنے تو نے وہ کام کر دکھایا جو دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا چونکہ ماں کے زیورات کوئی نہیں چوراتا لیکن تو نے چورائے ہیں یہ سمجھتا ہے کہ میں ہیرو ہوں اور اس کے بارے میں اگر ایک آرٹیکل بھی لکھ دیا جائے تو یہ تو بالکل یقین کر لیتا ہے کہ میں بہت بڑا مجاہد ہوں لیکن اس سے یہ خبر نہیں ہے کہ میں خائن ہوں اس کی نگاہوں میں یہ حکارت یہ زلت اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ذاتی مفاد کی خاطر ملک کے ساتھ خیانت کی ہے قوم کے ساتھ خیانت کی ہے دین کے ساتھ خیانت کی ہے انہوں نے اور ان خیانتوں نے جن کے نفع میں یہ خیانتیں کی ہیں ان کی نگاہوں میں زلیل ہوئے ہیں رسوا ہوا حقیر ہوئے ہیں اپنی ویلیوں ان کے ہاں ختم کی ہے انہوں نے جس کے نتیجے میں آج وہ ان سے دوسرے موڈ میں بات کرتے ہیں کچھ عرصہ لگا پاکستان کی تحقیر کو اب حکارت شدہ ملت ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے تحقیر شدہ ملت ہے اس وقت پاکستان اس وقت وہ پاکستان کو زلیل کرنے میں نہیں لگے ہوئے بلکہ ایک زلیل قوم سے فائدہ اٹھانے میں مشغول ہیں چونکہ زلیل کرنے کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں زلیل کر کے زلیل آدمی سے فائدہ اٹھانے کے انداز کچھ اور ہوتے ہیں اس وقت پاکستانیوں کو زلیل کر کے اور ان کے زلت سے فائدہ اٹھانے میں مشغول ہیں انہیں اب اپنی ہماکتوں کا احساس ہوا لیکن غلط سوچ ان کے یہ پیدا ہوئی کہ مشرف نے غلط یا مشرف کے ایردگیر جو لابی تھی اس نے غلط فیصلے کی یہ ہیں زیاء الحق درست فیصلے کر رہا تھا یہ چیرے نیائل پھر وہی چیرے سامنے لانا پھر وہی چیرے سیاست میں لانا پھر وہی انداز سیاست اپنانا پھر سیاسی ونگ نیا بنانا پھر نظریاتی ونگ نیا بنانا پھر یہی چیرے لاکر قوم کے سامنے کھڑا کرنا یہ اس نحیف بدن میں آخری کیل ہے یہ اگر یہ ہماکت ان کی کامیاب ہوتی ہے تو پھر کوئی زمانت نہیں ہے کہ یہ پاکستان بچے گا خدا نخواستہ علیہ عزو بللہ نہیں ہمیں سوچنا چاہیے یہ لیکن یہ جو ہماکتیں ابھی کرنے جا رہے ہیں اس کا ایک واضح نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ دوبارہ لابی جو دفاع کونسل پاکستان کے نام سے پھر ایک دفعہ فرنٹ پر آ رہی ہے اور پھر اس کو آگے لا کر اب مزید چونکہ بلیک میلے کی سیاست جو زیاء الحق نے شروع کی تھی اسے زندہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ ان کو دکھائیں گے یہ جہادی چہرے ہیں یہ پھر آنا چاہ رہے ہیں پھر ملک ان کے ہاتھ چڑھنے جا رہا ہے پھر آپ کو ان سے سامنا کرنا ہوگا ہم متعدل ہیں ہمیں امتیازات دو ورنہ یہ ہوگا یہ ان کی سابقہ پالیسیاں تھی جو انہوں نے انجام دی اور آج اس سے دوبارہ تقرار کرنے جا رہے ہیں یہاں اہم نقطہ یہ ہے عزیز امان کہ ملک کے لیے بہت خطرناک یہ اقدام ہے بہت خطرناک مہین کے نام اس کا دفاع پاکستان ہے لیکن یہ دفاع پاکستان نہیں ہیں بلکہ یہ در حقیقت دفع پاکستان ہے اس سے پاکستان کو ہی ختم کرنا ہے اور سب سے اہم اس میں جو سگنل موجود ہے وہ یہ کہ ترکیب اس کانسل کی یہی بنی ہے کہ شیعہ پھر ابھی دوبارہ البتہ یونی کے شیعہ کے لیے وقفہ کیا ہو انہوں نے شیعہ کے لیے ہر دور میں انہوں نے اپنی کروائیاں جاری رکھیں اگرچہ افغانستان جنگ بند بھی ہوگی لیکن شیعہ بارڈر انہوں نے کلوز نہیں کیا اور اس میں انتہا کی انہوں نے ہر سطح پر کی لیکن ظاہر ہے کہ اب پاکستان بچانے کے لیے پھر سے پاکستان ڈبونے والے جب سامنے آئے ہیں اور کل ادم جماعتیں اور ان کے پرچم اور ان کے سربراہان اور ان کے عزائم اور سب ان کے ساتھ شامل ہو کر شیعہ کے لیے بھی ایک سگنل ہے اس کے اندر کہ جس طرح پہلے شیعہ متوجہ نہیں تھے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اور ہمارے لیے کیا سوچا جا رہا ہے آنکھیں بند کر کے اپنے خول میں ہمیشہ رہتے ہیں اور ناگہان افتاد جب پڑتی ہے ان کے اوپر پھر چیخنا شروع کر دیتے ہیں اب کوئی بچائے ہمیں اس وقت ضروری ہے شیعہ لیڈرشپ کے لیے کہ وہ متوجہ ہو جو کچھ ملک کے اندر ہونے جا رہا ہے اس کو درست تجریہ کر کے اپنی قوم کو بروقت آگاہ کریں قوم کو اپڈیٹ کریں قوم کو اپگریٹ کریں قوم کے سامنے ایک واضح سٹریٹیجی پالیسی رکھیں تاکہ یہ جو خطرات منڈلا رہے ہیں پاکستان کے اوپر منڈلا رہے ہیں لیکن چونکہ پاکستان میں شیعہ ہیں اس وجہ سے ان کے اوپر بھی یہ خطرات منڈلا رہے ہیں تاکہ اس غفلت میں جیسے پہلے مارے گئے اس طرح سے اب نہ ہو برپور طریقے سے آگہی کے ساتھ خوشیاری کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ اپنا رول ادا کریں ظاہر ہے یہ آغاز ہے ان کا ابھی دوسرے شہروں کے اندر یہ کام ہوگا اور پھر عملی صورت اختیار کرے گا اس وقت ان کا نعرہ سلیبی طاقتوں سے پاکستان کو بچانا ہے توجہ کریں پہلے انہوں نے الہادی طاقتوں سے پاکستان اور افغانستان بچایا سوویت یونین سے سلیبی طاقتوں کی گود میں بیٹھ کر امریکہ کی گود میں بیٹھ کر یہی نام نہاد کمانڈر یہ سب حکانی فیوریٹ کمانڈر تھا امریکہ کا حکانی ایسا کمانڈر تھا کہ جو بات مو سے نکالتا تھا وہ پوری ہوتی تھی توجہ کریں حکانی اگر کسی چیز کا مطالبہ کرتا تھا اور وہ چیز امریکہ میں بنی ہوئی نہیں ہوتی تھی اس کی فیکٹی بھی نہیں ہوتی تھی پھر بھی یہ اس کو بنا کے دیتے تھے اس کے کہنے پر نئی فیکٹی لگاتے نئے پرڈکٹ تیار کر کے حکانی کو لا کے دیتے تھے اتنا فیوریٹ کمانڈر تھا حکانی ان کا جو اس حکانی کے وجہ سے پاکستان پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ یہ پکڑ کے ہمارے حوالے کریں یہ دوبارہ پھر آ رہے ہیں اب وہی حکانی جو سلیبی طاقتوں کی آغوش میں بیٹھا ہوا تھا وہی احمد شاہ مسعود جو سلیبی طاقتوں کی آغوش میں بیٹھ کر الہادی طاقتوں کے خلاف جنگ کر رہا تھا اب سلیبی طاقتوں کے خلاف دوبارہ ان کو منظم کیا گیا ہے وہی تھیوریسین وہی تینک ٹینک وہی چیرے وہی افراد جن کا کام تقسیم شدہ ہے کہ کس نے مذہبی جذبات اوبارنے ہیں کس نے سیاسی تعلقات گٹھ جوڑ کرنا ہے کس نے سٹرٹیجی بنانی ہے کس نے اس کے اندر مال سرف کرنا ہے کس نے اس کے اندر دولت خرچ کرنی ہے وہی پلان بالکل ہو بہو دوبارہ تقرار کرنے جا رہے ہیں البتہ مومگے نے جوزیات اس کی تھوڑی مختلف ہیں چونکہ پہلے انہوں نے الہادیوں کے خلاف یا کیمنسٹوں کے خلاف جنگ لڑی یا بھی سلیبیوں کے خلاف لڑنے کے لئے تیاریاں کر رہے ہیں خانقہ وہ جوزیات میں فرق ہوگا تبدیلی ہوگی اس میں اہم یہ کہ پہلے جماعت اسلامی کشمیر کا ایشو اٹھائی ہوئے تھی لیکن اس وقت جماعت اسلامی اس گروپ میں واضح طور پر شامل ہو کر اعلان کیا انہوں نے ان کے ساتھ ہم بستگی کا وہی دفاع کے نام سے ہی لیکن یہ بھی ایک الائم ہے اس بات کے جتنی بھی ایجنسیوں کے محتید ایجنسیوں کے بنائی ہوئے پارٹیاں ایجنسیوں کے آگے لائی ہوئے چہرے ایجنسیوں کے سے وابستہ لوگ سیاستدان یہ سب اب ایک پلٹ فارم پر ان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب کا جو کوڈ رکھا ہے انہوں نے وہ دفاع پاکستان کوڈ ہے یہ اس کوڈ کے ساتھ سب کو آگے لا کر اور اس کوڈ کے ساتھ ہم اتارنا چاہتے ہیں میدانی عمل کے اندر کلدم جماعتیں بھی اور دوسری جماعتیں بھی جنہوں نے زیالحق کے زمانے سے یہاں تک یہ بیانت کھیل کھیلا ہے ظاہر ہے کہ عالمی صورتحال سے لا تعلق نہیں ہے یہ مسئلہ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل اپنی ہی ان کی فکر ہے یعنی پھر پاکستان کی اپنی فکر ہے یا یہ لوکل فکر ہے اور اس کو آگے لے کر جائیں گے خانہ خانہ اوپر سے ان کے روابط ہیں لنکس ہیں اور وہاں سے جب سگنل ملتا ہے تو یہاں کوئی حرکت شروع ہوتی ہے ورنہ ممکن نہیں ہے اب سیاسی ایک طرف سے ڈراما جو رچا ہوا ہے ملک کے اندر تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں سیاسی گروہ بن رہے ہیں سیاسی تبادلے ہو رہے ہیں یہ بعض چیزیں کاظب اور مسنوی ہوتی ہیں قوم کی توجہ ہٹانے کے لیے اصل جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے لوگوں کو نظریں ہٹانے کے لیے ایک مسنوی مسئلہ ایشو چھیڑا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کے اندر سارے ملوث ہو جائیں اور یہ اپنے آسودہ سین میں آسودہ ماحول میں آسودہ گراؤن میں اپنا کام بڑی آسودگی ایک ساتھ انجام دیں اور چلے آگے بڑھ جائیں شیعہ ہمیشہ سے سادہ لوہی کی مار کھاتے رہے ہیں غفلت کی وجہ سے مار کھاتے رہے ہیں یعنی حالات کا تجزیہ نہیں کر سکے ان کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا نہیں رکھا گیا وقت سے پہلے آگا نہیں کیا گیا کہ تمہارے لیے کیا ہونے جا رہے ہیں بلکہ وقت کے بعد بھی کچھ نہیں کیا گیا اور ہمیشہ انہوں نے شیعہ کو جو پالیسی بتائی گئی وہ لاش اٹھانا دفنانا اور اس کے لیے مجلس کرانا ہے اور اس کے لیے چندہ جمع کرنا یہ سٹرٹیجی تھی شیعہ کی جرت نہیں کرتے نزدیک آنے کی لیکن اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب نبز کند ہوتی ہے یا انقلاب اسلامی کی دائمن نبز چیک کرتے رہتے ہیں جس طرح ایک آئی سی ایو کا بیمار پڑا ہوتا ہے آئی سی ایو میں اور پھر بار بار نرس آتی ہے نبز چیک کر کے جاتی ہے اس کے یا کمپورٹر آتا ہے نہ نبز چیک کر کے جا کے اس کا ریکارڈ بناتا ہے کہ نبز کی رفتار پورے دن میں کتنی رہی ہے تاکہ ڈاکٹر ڈیسیجن لے سکے اسی طرح قوموں کی و مختلف طبقات کی نبزیں وقتن فوقتن چیک ہوتی رہتی ہیں انقلاب اسلامی کی نبز دائمن چیک کرتے ہیں مسلسل چیک کرتے رہتے ہیں کہ اس وقت انقلاب کس حالت میں ہے اور جس دن نبز چیک کر کے انہیں احساس ہوا کہ اب مناسب وقت ہے یہ مردہ ہو چکی ہے نبز یا کند ہو چکی ہے یا نہیں چل رہی اسی دن وہ آخری وار کریں گے لیکن انقلاب اسلامی میں یہ ہے کہ جب بھی انہوں نے نبز چیک کی ہے پہلے سے تیزتر دڑک رہی تھی وہ اس وجہ سے انہیں مایوسی ہوتی ہے ہماری نبز بھی چیک کی انہوں نے آغاز میں جو اتفاقات ہوئے ہوادث ہوئے یہ نبز چیک کرنا تھی ہماری لیکن اس میں کوئی اکسل عمل نہیں دکھایا ہم نے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخری وار انہوں نے کر دیا اور اپنے تئی انہوں نے شیعہ کو ملیہ میٹ کر دیا زمین گیر کر دیا لیکن یہ دشمن ہم کا خیال ہے خود قوم کو نہیں باور کرنا چاہیے ہم نے ضربیں کھائی ہیں ہم نے بہت کچھ مشکلات کا سامنا کی ہے لیکن ذہنی طور پر مغلوب نہ ہوں اگر عملی طور پر ہمارا نقصان بہت ہوا ہے ہمیں اس کا اطراف ہے لیکن وہ نقصان باعث نہ بنیں کہ ہم ذہنی طور پر بھی مغلوب ہو جائیں اور ایک مغلوب قوم بن کر اس قوم اس ملک کے اندر رہیں ہم مغلوبیت موت ہے روز کی موت ہے مغلوب بن کر رہنا روز کی موت ہے اگر ادھر سوچ ہے ادھر بھی سوچ ہونی چاہیے ادھر پلاننگ ہے ادھر بھی پلاننگ ہونی چاہیے قدم بے قدم ان کے ہر نقشے کو ایک تو سمجھیں ہم اور سمجھ کر اس کو ناکام بنائیں ناکام اسی صورت میں بن سکتے ہیں کہ جب انہیں نظر آئے کہ آسان نہیں ہے یہ ٹارگٹ لینا مارنا آسان نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کہ جب اظہاری وجود کرتی ہے ایک قوم جب اپنا اظہاری وجود کرتی ہے نظر آتی ہے کہ یہ ہے اس وقت دوسرے اپنی رائے بدلتے ہیں اس کے بارے میں جب اظہاری وجود نہ کر سکے کوئی قوم اس وقت اس کے لئے فتوہ تبدیل ہو جاتا ہے یہ جو مفتیان ابھی زیالحق کا گروپ دوبارہ زندہ ہوا ہے یعنی زندہ تو تھا لیکن زیر زمین سے روح زمین آ گیا ہے ابھی دس بارہ سال انڈرگنون رہا ہے چونکہ لبرلزم کی لہر چلی ہوئی تھی پاکستان میں اور سیکولرزم کی لہر چلی تھی روشن اسلام تھا اب دوبارہ جہادی اسلام دوبارہ شروع ہو رہا ہے دوبارہ امید گل اور سمی الحق دونوں مل کر پھر ایک نئی سٹرٹیجی پاکستان کے دفاع کے لئے بنا رہی ہیں کہ یہ دفاع پھر اندرونی بھی ہوگا بیرونی بھی ہوگا اندرونی دفاع میں پھر شیعہ ہی اس کا حدف ہوں گے اور واضح علامتیں اس کی موجود ہیں زیر ایک کل ادم جماعتیں لا کر اور دفاع کانسل کانفرنس میں فرقہ وارانہ قراردادیں پیش کر کے یہ انہوں نے بقیدہ پیغام دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں یہ کام پھر دوبارہ شروع کریں مینار پاکستان میں عنوان دفاع کانسل تھا لیکن قراردادیں فرقہ وارانہ تھی فرقہ وارانہ قراردادیں اس بات کی علامت ہیں کہ داخلی جہادی و خارجی جہادی دونوں مل گئے ہیں آپس میں اور پھر ملک کو انہی حالات کی طرف لے کر پھر جانا چاہتے ہیں جو پہلے منظم طریقے سے شروع کیے ہوئے تھے انہوں نے اس دوران سیاسی جماعتیں بعض بہتی خیانتکار و منافقانہ ان کا کردار ہے سیاسی جماعتوں کا جن جماعتوں نے ان کے ساتھ معایدہ کر کے اور ووٹ لینے کے لیے ووٹ بینک بڑھانے کے لیے ان کل ادم جماعتوں کے ساتھ اپنا گٹ جوڑ کیا ہے اور ان کو میدان دیا ہے گرون دیا ہے کہ یہ پھر زمین کے اوپر آئے اور سطح زمین پر آ کر اپنا اظہار وجود کریں اظہار وجود ہی سگنل ہوتا ہے اگلے مراحل کے لیے جو شیعہ نہیں کر پا رہے ہیں شیعہ اظہار وجود سے ڈرتا ہے ابھی اپنی بقاہ سمجھتا ہے وہ جو تقیہ کا سنا ہوا ہے اپنے مذہب کے اندر کہ تقیہ کریں شیعہ نے وہ تقیہ شروع کیا ہوا ہے تقیہ یعنی اپنا اظہار وجود نہیں کرنا ہے اظہار وجود نہیں کریں گے تو وجود ختم ہو جاتا ہے ایمان کے لیے شرط ہے کہ اس کو ظاہر کرو اگر آپ ایمان ظاہر نہیں کریں گے ایمان ختم ہو جائے گا ایک تو آپ کا ایمان قبول نہیں ہے ایمان دل میں رکھنا کافی نہیں ہے ایمان کا اظہار کرو اظہار ایمان جو سے ایمان ہے اظہار وجود اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے شرط ہے اظہار وجود جو اظہار وجود نہیں کر سکے ان کے لیے فتوہ یہ ہے کہ یہ ہیں ہی نہیں اور قلعدم سمجھ کر ان کو ختم کر دیں کچھ کو انہوں نے ایسے مغربیوں کی ایمان پر قلعدم قرار دیا شیعوں نے اپنے آپ کو خود قلعدم قرار دیا پارٹیوں کو حکومت نے قلعدم قرار دیا ہے ہم نے پورے قوم خود سے بکلم خود قلعدم قلعدم یعنی نہ ہونے کے برابر قلعدم کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر یعنی جو اظہار وجود نہ کریں جن کا کوئی وجود نہ ہو جن کا وجود محسوس نہ ہو وہ قلعدم سمجھے جاتے ہیں جب ہم نے اپنے آپ کو کل ادم قرار دیا ہے تو وہ ہمیں مادوم کر دیں گے کل ادم سے مادوم تک کا سفر آسان ہے کل ادم یعنی ہوتے ہوئے نہ ہونے کے حد تک بننا اور مادوم یعنی واقع نہیں مٹا دینا صفحہ حسنی سے ہی ختم کر دینا عزیز امان اس وقت انہیں ایک لحاظ خوف بھی ہے کہ عالمی سطح پر بیداری کی لہر میں تشیعہ کا جو کردار ہے اسلامی بیداری کے اندر اس سے خوف زدہ بھی ہیں لیکن پاکستانی تشیعہ کے نسبت مطمئن بھی ہیں کہ یہ اس تحریک کے ہمراہ نہیں ہیں یہ اس فکر کی راہ پر نہیں جا رہے ہیں یہ اس راہ کے راہی نہیں ہیں ان کے خواس انہوں نے راستہ بتایا ہی نہیں ہے اس قوم کو جو بیداری کی طرف جاتا ہو چونکہ اظہار وجود کے لیے بیدار ہونا ضروری ہے سوئے ہوئے کوئی اظہار وجود نہیں ہوتا لہذا جب نبز چیک کرنے آئیں تو ہم جاگ رہے ہوں محسوس ہو کے جاگ رہے ہیں اگر سوئے ہوئے جب نبز چیک کی ہماری تو پھر اگلا قدم موت کا انجیکشن ہے کہ سوئے ہوئے ہیں نبز تم ہی ہوئی ہے ان کو ختم ہی کر دو یہ مارکہ زیادہ خطرناک ہوگا آپ توجہ فرمائیں کہ زیالحق کے زمانے میں یہی گروپ جو کچھ اس نے کیا تھا اور اس کے اثرات تھے یہ شیعہ کو انہوں نے نشانہ بنایا مشرف بائی کے پالیسی اسی کے لحاظ سے اس گروپ کے اگینسٹ پالیسی تھی لیکن شیعہ دورے قتل ہوئے بلکہ کئی گناہ زیادہ قتل ہوئے مشرف کے دور میں چونکہ خودکوش حملے مشرف کے دور میں شروع ہوئے ہیں مشرف سے پہلے کوئی خودکوش حملہ نہیں ہوا پہلا خودکوش حملہ کوئٹہ میں ہوا تھا وہ اسی کے دور میں ہوا تھا بلکہ شاید پہلا واقعہ مومن برا کا ہوا تھا جو اس کے دور میں وہ تو خودکوش نہیں تھا فائرنگ کا واقعہ ہوا تھا لیکن پہلا خودکوش حملہ کوئٹہ میں جمعہ پر ہوا پھر اس کے بعد تسلسل شروع ہو گیا یہ سب مشرف کے دور میں ہوا وہی مشرف جو پاکستانی شیعوں کا ہیرو ہے جو جسمتے ہیں کہ انہوں نے ہماری جان بچائی ہے لیکن یہی کام مشرف کے دور میں کہیں زیادہ ہوا چونکہ وہی گروپ جو زیالحاق کے زمانے میں تھا وہی مشرف کے زمانے میں فعال تھا بزاہر پالیسی ان کی یہ تھی لیبرل و سیکولر پالیسی تھی لیکن شیعوں کی نسبت پالیسی میں ذرا تبدیلی نہیں آئی باقی شعبوں میں آئی تھی یوں ٹرن لیا لیکن شیعہ کے بارے میں کوئی پالیسی انہوں نے تبدیل نہیں کی اپنی اور بتر ہوئے حالات اس کے بعد دیکھیں آپ کیا خنریز جنگیں ہوئیں کیا حالات ہوئے زیالحاق کے زمانے میں کوئٹہ میں کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اب کچھ عرصے سے آپ دیکھیں مشرف اور اس کے بعد کوئٹہ ہی مرکز بنا تمام کاروائیوں کا اس حد تک کوئٹہ کو لے گئے کوئٹہ میں انہوں نے نبزیں چیک کی تھی اور جب کوئٹہ کی نبز چیک کی تھی تو کوئٹہ کی نبز تھمی ہوئی تھی اور انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی مشکل نہیں ہے چونکہ نبز چل ہی نہیں رہی ہے اگر وہاں جب نبز چیک کی تھی چل رہی ہوتی اور نبز اپنا اکس و عمل دکھاتی تو کوئی کاروائی بعد میں نہ ہوتی ایک کاروائی بھی بعد میں نہ ہوتی کوئی پتھر بھی نہ پھینکتا لیکن جب انہوں نے نبز چیک کی تھی اور نہیں چلی تو انہیں شہ ملی اور جس کی وجہ سے آج یہاں تک ہے کہ ایک پوری قوم اب سوچ رہی ہے کہ نکلے مکانی کریں کہ کسی جگہ سے کچھ کر جائیں کسی اور جگہ پر جا تو رہیں ویسے بھی جوان ان کے جا رہے ہیں دوستوں نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ یہ اب نامن سرزمین ہے یہاں سے پوچھ کریں شیعہ پاکستان چھوڑ کے کدھر جائے گا اتنے کروڑ چار پانچ کروڑ شیعہ کدھر جائے گا پاکستان چھوڑ کا اور یہ سوچنا بھی جرم ہے کہ ہم پاکستان چھوڑ دیں گے پاکستان ہماری سرزمین ہے لیکن ہم اپنے اندرونی چھوٹے چھوٹے موضوعات میں زیادہ سرگرم ہیں چھوٹی سیٹ اپ میں چھوٹے گروہ میں زیادہ سرگرم ہیں اور افق کی طرف نگاہ نہیں ہے کہ وہ جو آندھیاں سب کی اوپر چھا رہی ہیں ہم خیموں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور خیموں کے اوپر گھٹائیں چھائی ہوئے ہیں اللہ ماہ اقبال کا یہ شیعر کہ نہ جاغو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں اس وقت ہندوستان تھا چونکہ پاکستان بنا نہیں تھا اس میں نہ جاغو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں اگر نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے چونکہ اللہ ماہ اقبال کو ان چھوٹے چھوٹی خیموں وہ انفرادی خیمیں چار چار پانچ پانچ آدمیوں کے جو خیمیں دس دس لوگوں کے خیمیں تھے اور دس دس کا گروپ ہے کہ خیمے کے نیچے بیٹھا ہوا اور انہیں خیمے کی تیہی نظر آتی تھی اقبال کسی خیمے کے نیچے نہیں تھے اس لئے اقبال کو آسمان بھی نظر آ رہا تھا خیموں کے نیچے جو ہوتے ہیں ان کو خیمہ ہی نظر آتا ہے خیمے سے باہر نہیں آتے لیکن جو خیموں میں نہیں ہوتا اس سے افق نظر آتا ہے سارا اللہ ماہ اقبال کو سارا افق نظر آ رہا تھا اور گٹائیں نظر آ رہے تھی کہ وہ اقبال نہیں فرمیتا ہے کہ تیری بربادیوں کے چرچیں آسمانوں میں آسمانوں میں تیری بربادیوں کے منصوبے بن رہے ہیں اور وہ تیری بربادیوں کے منصوبے ایوانوں میں جو بنے ہوئے ہیں تو خیمے سے نکلے گا تو جو پتا چلے گا کہ گٹا کیسی چھائی ہوئی ہے تیرے افق پر کیا ماحول بنا ہوا ہے یہ گٹائیں ان کے اندر باقیدہ پیغام ہیں وہ پیغام سننے کی ضرورت ہے وہ پیغام سمجھنے کی ضرورت ہے بیداری کی ضرورت ہے ظاہر ہے کہ اس قسم کی وہ جو مسئلک اپنانا ہے ہمیں چونکہ ہر ایک اپنے تین کرتے ہیں ٹیروریسٹوں کا مقابلہ ٹیروریزم سے نہیں ہو سکتا توجہ فرمائیں بندوق کا مقابلہ بندوق سے نہیں ہوتا چونکہ بندوق سے بندوق کا مقابلہ کریں تو بندوق کا کلچر زیادہ ہوتا ہے یہ نہیں ہے سٹرٹیجی اس وقت امام خمینی کی سٹرٹیجی کی ضرورت ہے اس وقت اس لیے کہ جب بعض اوقات دشمن پلان کرتا ہے منصوبہ بندی کرتا ہے کہ آپ کو کسی کام میں ڈالے اتارے جب آپ وہ پلان کرتا ہے جس طرح مثلا کرکٹ میں ہے یا کسی فٹبال کی گیم میں ہوتا ہے کہ ایک ٹیم کا کوچ اپنی ٹیم کے لیے ایسا پلان کرتا ہے کہ دوسری ٹیم اس طرح سے کھیلے جذباتی ہو کر کھیلے یہ کھیل کی دنیا کی مثال دے رہوں گے پاکستان میں شاید یہ زیادہ واضح ہو کہ کھیل کے لیے ایک ٹیم کا کوچ اپنی ٹیم کی کھیل کو اس طرح ڈیزائن کرتا ہے کہ دوسری ٹیم جذباتی ہو کر کھیلے اور جو ٹیم جذباتی ہو کر کھیلتی ہے وہ یقینا شکست کھاتی ہے لہذا ٹیموں کے کوچ بہت بڑے سٹرٹیجسٹ ہوتے ہیں وہ دوسری ٹیم کے لیے بھی پلان کرتے ہیں اپنی ٹیم کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ دوسری ٹیم کے لیے بھی پلان کرتے ہیں کہ دوسری ٹیم کو کن حالات میں لائیں ہم ہوتاریں اگر آپ دوسری ٹیم کو غصہ دلا دیں جذبات دلا دیں بڑکا دیں اس کو یعنی آپ کی قبیابی لہذا یہ ان کی سٹرٹیجی کا حصہ ہے کہ ہم نے جب کسی قوم پر یا کسی طبقے پر وار کرنا ہے تو اس کی نفسیات کیسے بنائیں اس کے آساب کیسے ہونے جائیں اس کو کدھر لا کے اتاریں ہم وہاں لا کر اس کو پھر ختم کریں ہم جبکہ امام اپنے رہبر اپنے امام اپنے لیڈر کی سٹرٹیجی پر چلیں گے تو کمیاب ہوں گے جنگ سفین میں یہ ہوا جنگ سفین میں شامیوں نے ایک تو شامی فوج کے لئے پلان کیا لیکن اس مشاور نے امیر المومنین کی فوج کے لئے بھی پلان کیا کہ امیر المومنین کی فوج کیسے سوچے لہذا انہوں نے جو نیزوں پر قرآن اٹھائے وہ شامی فوج کے لئے نہیں تھے وہ امیر المومنین کی فوج کے سگنل تھے کہ یہ کیسا سوچیں یہ کس طرح سے آئیں یہ کس طرح سے میدان میں آئیں اور امیر المومنین کی فوج کی سادہ لوہی یہ تھی کہ انہوں نے ویسا ہی اکسو لمل دکھایا جیسا شامی فوج کے مشاورین چاہ رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کام کریں گے مقابلے میں یہ ایسی حرکت کریں گے نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ علی کی حکومت سے مازولی اور وہی ہوا بلکل ہو وہ وہی ہوا جو شامی سٹڈیس نے سوچا تھا وہی ہوا بلکل اور یہ ناکام ہونا چاہیے کہ اگر وہ آپ کے اگر وہ پلان بناتے ہیں خوبظہ رہے کل ادم جماعتوں کے ذریعے دوسروں کے ذریعے سے تو اس میں سگنل ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اس طرح سے آئیں گے اتنا آگے آئیں گے یہاں پر جب آئیں گے خوب وہی چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ماحول بن جائے گا فراہم ہو جائے گا اور ہم اپنی کاروائی شروع کریں گے لیکن امام خمینی رضوان اللہ تعالی وہ جس راستے کو تجویز کرتے ہیں وہ بیداری کا راستہ ہے اظہار وجود کا راستہ ہے بیداری کا راستہ اور اظہار وجود کا راستہ اور وحدت کا راستہ کہ آپ امام کی جو اسطلعہ تھی حضور ادھر سہنے حضور ادھر سہنے یہ اتھیار ہے امام کا توجہ کریں توپ کی ناکامی اور اتھیار کی ناکامی یہ نہیں ہو سکتی کہ وہی اتھیار آپ بھی یوز کریں توپ کی ناکامی ٹینک کی ناکامی ہو سکتی ہے کہ جب لوگ میدان میں اتریں جب لوگ آ جائیں حضور ادھر سہنے یعنی میدان میں حاضری حضور ادھر حاضری اب میں کل پرسوں ایک جگہ پر گیا تھا وہاں وہ تبرک پکا کے لائے مومنین تو ساتھ ہی کہہ رہے تھے کہ یہ حاضری ہے حلوے کا نام حاضری رکھا ہوا تھا کہ یہ حاضری ہے میں نے وہیں عرض کیا ان کے خدمتیں کہ جس قوم کی حاضری حلوہ بن جائے وہ قوم ایسے ہی ہوتی ہے حاضری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حاضر ہوں آپ خود حاضر ہوں کسی جگہ پر نہ کہ حلوہ حاضر ہو آپ کے دسترخان پر آپ حاضر ہوں کسی میدان کے اندر اس وقت ہم نے میدان خالی چھوڑے ہوئے ہیں جن میدانوں میں ہونا چاہئے ہمیں ہم نے خالی چھوڑے ہوئے ہیں ان میدانوں میں حضور یہ امام خمینی کی سٹریجی ہے بیداری کے ساتھ آگاہی کے ساتھ وہاں حاضر ہونا ہی ہمارا بہت بڑا اقدام ہے اس وقت بہترین عمل آئیڈیل عمل یہ ہو سکتا ہے ساری کاروائی کے جواب کا کہ شیعہ قوم پھر ایک دفعہ مینار پاکستان میں جمع ہو کر ایک سگنل ان کو بھی دے دیں کہ ہم مرے ہوئے نہیں لیکن آیا ہم ہیں اس قابل ہیں ابھی کر سکتے ہیں اتنا حضور میدان میں صرف حضور ادھر میدان خدا شاید ہے کہ یہ جو پلان انہوں نے بنائی ہے یعنی شیطان نے جو نقشہ بنایا ہے ما کرو شیطان نے مکر کیا ہے وَمَكَرَلَّا اللہ نے بھی نقشہ بنایا ہے اللہ کا نقشہ ان کے نقشوں پر غالب آ جائے گا ما کرو وَمَكَرَلَّا وَاللَّهُ قَيْرُ الْمَاکِرِينَ اللہ کا نقشہ کیا ہے کہ آپ دو گناہ حاضر ہوں جب ایک قوم حاضر ہوتی ہے آپ کے مقابلے میں لشکر تیار کرتی ہے جمع ہوتے ہیں آپ دو گناہ حاضر ہوں دو گناہ حاضر ہوں آپ پاکستان کو آپ بچائیں نہ کہ دوسروں کا کورڈ استعمال کر کے ان کے ساتھ ہم بھی شامل ہو جائیں یہ کورڈ دوسروں کے ہیں ہم پاکستان کو بھی مدافع بنیں ہم دین کے بھی مدافع بنیں ہم شیعہ کے بھی مدافع بنیں ہم سنی کے بھی مدافع بنیں ہم پاکستان کو عزت کی طرف لے کر جائیں چونکہ امام خمینی کا راستہ عزت کا راستہ ہے زلت سے نکلنا ہے پاکستان کو زلت سے نکالنا ہے مہنگائی ممکن ہے نہ ختم کر سکیں لیکن جو پہلی ضرورت ہے وہ زلت ہے زلت سے نکلنا ہے باہر زلت سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ خودداری اور حضوردار میدان یہ پیغام ہماری طرف سے دنیا کو ملنا چاہیے حضوردار سائے نہیں ہے ہی حات من لسلہ ہے ہاتھ من نسلہ لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین ہی اس پاکت حضبِ الٰہی رہبر سید خامن آئی رہبر سید خامن آئی ہم نائی کے اعلان پا جان بھی قربان ہے مردابان مردابان اسرائیل مردابان 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 اسرائیل مردابان رہبر سید خامن آئی تشارہ حاضر حاضر لہو امارا رہبر دیرہ ایک اشارہ حاضر حاضر لہو امارا براہ استحادت و سلامتی رہبر محمد و استاد مخترم بہت بلان سلوار اللہ اللہ صلی علی محمد و آئے محمد اچھل خرشم اور یہ جو اس وقت سیاسی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے اور میڈیا برپور طریقے سے اس کا ساتھ دے رہا ہے آپ دیکھیں پرویز مشرف کے دور میں یہی ہوا تھا ایک طرف سیکولر ونگ بنا اور ایک طرف انہی کے سپورٹ کے لیے ایم ایم ای مذہبی ونگ بنا یعنی سیاست اور مذہب ایک ساتھ لے کر دونوں جاتے ہیں تاکہ امیشہ مذہب کے ایشو سے سیاست کے لیے استفادہ کریں مشرف کے دور میں یہی مذہبی طبقہ البتہ دوسرے چہرے یہی استاد المجاہدین اس میں بھی شامل تھے پھر نکل گئے چونکہ ان سے بڑے مجاہدین اس میں موجود تھے بڑے استاد موجود تھے وہاں بار اسمائے لہٰذا ایم ایم ای کے نام سے مذہبی جماعتیں جمع ہوئیں اور یہ جماعت اسلامی اس میں بھی شامل تھی دوسرے پارٹیاں بھی اس کے شامل تھے وہ لوگ بھی شامل تھے جن کی کوئی ایک فرد بھی جماعت کے اندر نہیں تھا وہ بھی اس میں شامل تھے یہ چہرے اس وقت بنائے گئے تھے تاکہ اس کو تحفظ دے سکیں اور انہیں بھرپور طریقے سے حمایت کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ میں مشرف نے جتنے فیصلے کروائے ہیں ایم ایم ای کی مدد سے کروائے ہیں اگر ایم ایم ای نہ ووٹ دیتی تو مشرف کی حکومت کی تائید نہ ہوتی اس نے بنایا کیا تھا آئین پی سی او پی سی او منظور نہ ہوتا یہ سب کچھ ایم ایم ای کے تائید سے ہوا سب کچھ یعنی یہی مذہبی ونگ جو تھا اس وقت مشرف کا ساتھ دیا یہی مذہبی ونگ پہلے جنرل زیولہ کا ساتھ دیا یہی مذہبی ونگ اب پھر تبارہ اس عنوان سے آیا ہے اور ساب ساتھ اس کے نیا ایک سیاسی ونگ بنایا جا رہا ہے اور اس کے اندر لوگوں کو دھڑا دھڑ شامل کیا جا رہا ہے تاکہ یہ نیا جوا اور نیا کمار اور نئی چال چلیں جو پہلی چالوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہے یعنی زیولہ کی چال سے کہیں زیادہ خطرناک ہے مشرف کی چال سے کہیں زیادہ خطرناک ہے چونکہ اس وقت عالمی صورتحال مختلف ہو چکی ہے ملکی صورتحال مختلف ہو چکی ہے اس وقت کے حقائق بلکل اور ہو چکے ہیں وہی تجربہ دوبارہ یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں یہ تجربہ بہت شدید نقصندے ہو جائے گا پورے ملک کے لیے اور چونکہ آپ ملکی صورتحال دیکھ لیں اس وقت بلوچستان کی صورتحال کچھ اور تھی آج کچھ اور ہے اس وقت سراد کی صورتحال کچھ اور تھی آج کچھ اور ہے اس وقت جو ٹرینر تھے کوچ تھے وہ کچھ اور تھے اور جو ٹریننگ لے رہے تھے انڈر ٹریننگ تھے اب صورتحال برقس ہو چکی ہے جو ٹریننگ لے رہے تھے وہ کوچ بن چکے ہیں ابھی اس وقت جن کیمپوں میں جن لوگوں کو لے جا لا کر انہوں نے ٹریننگ دی تھی وہ آج کوچ بن چکے ہیں وہ خود گینگز بنا چکے ہیں وہ خود اس وقت بہت کچھ بن چکے ہیں لہٰذا یہ حرکت اس کی علامتیں اور اس کے سگنل بہت خطرناک ہیں اور اس کو جواب دینا صرف وہی جو امام فمینی کا راستہ ہے کہ عوام لوگ جوانان اپنی بیداری اور اپنے حضور سے اس چیزوں کو ناکام بنائیں آپ توجہے کہ میں مثال آرز کرتا ہوں اس کی کہ دو سال قبل جب ایران میں صدارتی انتخابات ہوئے ایران کے لئے جو پلاننگ انہوں نے کی تھی اس نقشے میں کامیابی ان کو حاصل ہوئی ویلویٹ ریولویشن مخملی انقلاب کا جو نقشہ تھا اس کے مطابق انہوں نے بہت کامیاب حرکت شروع کی یعنی بتیس سالوں میں انقلاب کے خلاف اتنی کامیاب تحریک نہیں چلی جتنی دو سال پہلے ویلویٹ ریولویشن کے نام سے چلی تھی یہ تحریک ناکام کیسے ہوئی یہ اہم شعبہ ہے جسے نہیں بیان کیا جاتا اصلا ہمارے جو جاتے ہیں کنفرنسوں میں بلائے اس لیے جاتا ہے یہاں کے لوگوں کو تاکہ وہاں نزدیک سے جا کر حالات کا مشہدہ کر کے پھر آکے اپنی قوم کو آگاہ کریں لیکن یہ وہاں چلو کباب کھا کے آ جاتے ہیں اور آ کر پھر اگلی دعوت کی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں یہ خیانت ہے ایک اپنی قوم کے ساتھ ایک صحافی توجہ کریں ایک جرنلس جاتا ہے باہر ملک کے دورے پر واپس آنے سے پہلے ہی کالم لکھ کے اخبار میں چھاپتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے دیکھتے ہیں نا صحافی جاتے ہیں عالمی کنفرنسوں میں شرکت کرتے ہیں اور وہی بیٹھے ہوئے وہاں سے کالم لکھ کے بیٹھے ہیں عرفان صدیقی ایران گئے جا کر کنفرنس میں گئے روزانہ ڈیلی کالم لکھتے تھے وہاں سے بیٹھ کر بھائی کے فارسی بھی نہیں آتی اس شخص کو لیکن پھر بھی کالم لکھ کر وہاں سے روز ارسال کرتے تھے یہ کسی بھی جگہ پر چلے جاتے ہیں آپ اخبار اٹھا کے دیکھیں کچھ صحافی کچھ کالم ایسے روز لکھے ہوتے ہیں جو ان صحافیوں کے ہیں جو بیرون ملک دورے پر ہیں جن کو بلایا گیا ہے ٹکٹ دیا گیا ہے کھانا دیا گیا ہے زہر صحافی کو وہ پروٹوکول نہیں دیا جاتا جو ایک پرسنیلیٹی کو دیا جاتا ہے اس پر اتنا خرچہ نہیں کیا جاتا اس بچارے کو نان سٹار اٹل میں رکھا جاتا ہے پرسنیلیٹیز کو سپر سٹار اٹلوں میں رکھا جاتا ہے اگر ایک صحافی پر روزانہ سو ڈالر خرچہ ہوتا ہے ایک پرسنیلیٹی پر ہزار ڈالر روز خرچہ ہوتا ہے لیکن وہ صحافی اپنا حق ادا کرتا ہے جس ملک میں جاتا ہے جس کنفرنس میں جاتا ہے جس جلسے میں جاتا ہے وہاں سے باقیدہ آرٹیکل لے کے کالم لے کے اپنے متعلقہ اخبار کو بیٹھتے تاکہ اپنی قوم کو رکھے اس میں آگاہ رکھے لیکن یہ افراد جاتے ہیں سال ہا سال سے جا رہے ہیں کبھی رہبر کی تقریر سن کر آتے ہوا کہ سنو ہمیں آپ گیت شرکت کی آپ نے وہاں پر آ کر اب ایک بڑا پروگرام رکھو اور اس میں آ کر رہبر کے ارادے بتاؤ رہبر کی پالیسی بتاؤ رہبر کی سٹرٹیجی بتاؤ دنیا کو آ کر کہ تم ہمیشہ اوچولو کھباب کھا کے چلے جو اور آتے جو اور آتے جو تو اس طرح تو آپ کی قوموں میں بیداری نہیں ہوگی اسی طبقے کو کہا تھا امام نے باہر کے اب یہ کام کرنا چاہیے ان کو وہاں جاتے ہیں ایران ان کو اس لیے بلائے جاتا ہے کہ نزدیک سے آلات کا متعلقہ کریں اور پھر میڈیا جو ساری دنیا کا ہمارے خلاف ہے آپ ہمارا میڈیا بنیں آپ ہمارے ترجمان بنیں لیکن یہ کام نہیں ہو رہا سب سے زیادہ بہران بڑا یہ کھڑا ہوا ویلویٹ ریولیشن کا ہم نے یہ گفتگو کی ہوئی ہے الحمدللہ اس کا آخری چپٹر رہ گیا ہے توفیقات نہیں مل رہی ہے ہمیں کہ وہ آخری چپٹر تکمیل ہو جائے انقلاب اسلامی کو درپیش بہران پورا بتیس سالہ جائزہ لیا ہے کہ ایک ایک بہران کیا انقلاب کو پیش آیا اور سب سے سخت اور ان بہرانوں سے کیسے انقلاب سرخرو ہوا یہ پوری کی ہوئی ہے بس انشاءاللہ دعا کریں گے کتابی صورت میں آپ کے سامنے پیش ہو جائیے اس بہران کو کیسے ناکام کیا گیا بہت شدید بہران تھا یہ ویلویٹ ریولیشن یہ میر حسین موسوی خاتمی اور کروبی اور اس طرح کے لوگ جو حکومت میں بڑے اعلیٰ سطح پر رہے ہیں جن اور رف سنجانی صاحب اور سارے یہ انہوں نے مل کر اس حصہ بن گئے انقلاب کے خلاف کس طرح سے ناکام ہوا توجہ فرمائیں یہ ناکام اس طرح سے نہیں بسیجیوں کو رہبر نے حکم دیا ہو کہ ڈنڈے اٹھا کے لے جاؤ کیونکہ وہ روز جلسے جلوس کرتے تھے اڑتالیں کرتے تھے آگ لگاتے تھے کچرے کو آگ لگا دیتے تھے فیلویٹ ریولیشن کے جو انقلابی تھے وہ وہاں کمیٹی ہے موسپل کمیٹی اپنا کام کرتی ہے سارے شہر کا کچرہ کٹھا کر کے ایک جگہ رکھتے ہیں یہ آ کر اس کچرے کو آگ لگا کے کہتے تھے کہ یہ ہمارا انقلاب ہے کچرہ جلانے والا انقلاب کس طرح سے ان کو روکا گیا نہ ان پر فائرنگ کی گئی نہ ان کو قتلیام کیا گیا انہوں نے بہت چاہا کہ ہمیں جیلوں میں بند کیا جائے ہمیں پر فائرنگ کی جائے ہمیشہ ایسی حرکات کرتے تھے کہ تاکہ تیش دلائیں فورسز کو تیش دلائیں پولیس کو سپاہ کو ان کو تیش دلائیں اشتعال میں دلا کر کوئی نہ کوئی ہم پر کاروائی کریں گے یہ ان کی پالیسی تھی لیکن یہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے نہ فائرنگ کرتے تھے نہ لاتھی چارج کرتے تھے کچھ بھی نہیں کرتے تھے سب سے بڑا مقابلہ کس طرح سے یہ ناکام ہوا یہ دنیا کے لیے ایک میسیج ہے کس طرح سے ناکام ہوا وہی جو آج سوریہ میں تجربہ دور آیا جا رہا ہے سب سے بڑا ہتھیار جو رہبر معظم نے ان کے خلاف استعمال کیا وہ یہ کہ لوگوں کو حکم دیا کہ تم بھی میدان میں ہو روڈ پر آؤ ایک دن صرف وہ نو دیمہ یہی مہینہ میرے خیال میں جو جا رہا ہے یہ دیمہ ہے ایران کے اندر اس کے بعد پھر بیمن آ جائے گا اسی مہینے کے اندر رہبر معظم نے حکم دیا اور ساری ملت ایران نکل کر امڑ کر ملینز لوگ روڈ پر آ کر نکالی انہوں نے اسی سے وہ انقلاب نابود ہو گیا پورا دشمن کا نقشہ شرق و غرب نے مل کر سعودی عرب نے جس نے سعودی عرب نے بہت بڑی انویسمنٹ کی تھی ملینز ڈالر سعودی عرب نے مارکے کے لیے لگائی ہوئے تھے متحدہ عرب امارات نے لگائی ہوئے تھے کینیڈا نے لگائی ہوئے تھے اور کس کس ملک نے اس کے اندر پیسہ لگایا ہوا تھا لیکن ایک ریلی نے وہی حضور ادار سہنے ایک ریلی نے ایک بربور عوامی مظہرے نے سب کچھ خاک میں ملا دیا خوفزہ داؤ کر گھروں میں جا بیٹھے اور پھر کبھی بھی آج تک نہیں نکلے پھر باہر اور نہ جرت کریں گے کبھی نکلنے کے لیے یہ جو اشارہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اتحار جو امام نے بھی یہی اتحار استعمال کیا تھا کہ لوگ باہر نکلیں بس امام فرماتے تھے خالیات باہر نکلو مسلح فوج کے مقابلے میں خالیات بشک لیکن باہر نکلو تم گھروں سے باہر نکلو تم اندر دبک کے بیٹھے رہو گے تم ختم کر دیا جاؤ گے باہر آو گے تم تم بچ جاؤ گے ہم گھروں میں ڈر کے بیٹھتے ہیں کہ گھر میں بیٹھیں گے بچ جائیں گے امام فرماتے ہیں یہی موت ہے تمہاری بچنا ہے تو گھر سے نکل کر باہر آو اپنا اظہارِ وجود کرو یہ بہت ضروری ہے عزیز امان جہاں پر اظہارِ وجود ہمیں کرنا چاہیے وہاں پر اس کے لئے ہمیں اظہارِ وجود کرنا چاہیے اب بہت سارے واقعات جوزی ہوتے ہیں اور عمومی بھی ہوتے ہیں میں وہ دوسرا واقعہ جو ہمارا ادھر لاور کے پنجاب یونیسٹی کا ہوا ہے میں نہیں چاہتا تھا اس سطح کی گفتگو میں اس پھولے آئیں وہ ایک چھوٹی سطح کا واقعہ ہے لیکن در این حال بھی اس قسم کے مسائل کیوں کیسے حال ہوں گے کہ اس یونیسٹی کے اندر کنسرٹ ہوتے ہیں ڈانس ہوتا ہے اس یونیسٹی کے اندر فساد اور فاشہ ہوتا ہے اس میں ہر فرقہ اپنا اظہارِ وجود کرتا ہے شیعہ کو حق نہیں ہے اجازت نہیں ہے کیوں نہیں ہے اجازت وہ ہونی چاہیے کیسے ہوگی یہ اجازت وہ زور سے ہوگی حاضری سے ہوگی کہ وہاں پر حاضر ہوں تو کچھ ہوگا وہ اگر ہم حاضر ہی نہیں ہیں کسی میدان میں حاضر نہیں ہیں تو ہمیں جن جگہوں پر ہمیں حق دیا جا رہا ہے وہاں بھی ہم سے چھین لیا جائے گا جن جگہوں پر کوئی مشکل نہیں ہے وہاں بھی ہمارا یہ حق ہم سے چھین لیا جائے گا اور ہوا ہے ایسے پہلے دن ایک یونیسٹی میں یہ آدھسہ ہوا ہے دوسرے دن کنفرم پروگرام دوسری یونیسٹی میں تھا انہوں نے کینسل کروا دیا کہ یہاں بھی نہیں کر سکتے آپ اور ایسے ایسے اب ساری جنیسٹیوں میں ہوگا یہ ایک بنیادی حق ہے ہمارا اور یہ ہونا چاہیے ایک تنظیمی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک مکتب کا مسئلہ ہے مذہب کا مسئلہ ہے اور اس کے لیے فرد فرد ذمہ دار ہے اس چیز کے لیے یہی نبزیں ہوتی ہیں چیک کرتے ہیں ان نبزوں میں کون در نبزیں تو پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے اگر یہاں پر برپور حضور ہو اور اس کے ذریعے سے اظہار وجود ہی صرف کیا جائے مسئلہ سارے حل ہو جاتی ہے اس مسئلہ کا رائے حل کیا ہے ایک برپور اظہار وجود آج جو نقشہ یہ گٹا چھا رہی ہے پھر دوبارہ ملک کے اوپر اس تحقیر شدہ ملک کے اوپر تباہ ملک کے اوپر ایک معیشت برباد جس ملک کے ہو چکی ہے اس ملک کے اوپر جو گٹا چھا چکی ہے اس سے نکالنی کے لیے بھی ہمیں پھر ضرورت ہے کہ ہم اظہار وجود کریں اپنا خیموں کے اندر بیٹھ کر نہیں ہو سکتا اظہار وجود صرف ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں ہم لیکن دوسروں کو بھی نظر آئیں ہم ابھی جن خیموں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں صرف ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ہم چار آدمی ایک خیمے میں چار آدمی دوسرے خیمے میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں باہر بھی نظر آئیں ہم لوگوں کو بھی نظر آئیں دنیا کو بھی نظر آئے ہم کہ یہ ہیں ادھر یہ رائے حل ہے اور انشاءاللہ جیسا میں نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مَا كَرُوا مَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كَرِينَ تمام مکر انشاءاللہ اس راہِ الٰہی سے ان کے نابود ہو جائیں گے بشرت ہے کہ ہم وفا کریں اہدِ الٰہی کے ساتھ راہِ الٰہی کے ساتھ اور ہم اپنے فرائض برواق و بجا انجاب دیں انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ یانصرکم اور ہمیشہ خدا سے یہی دعا بھی ہمیں مانگنی چاہیے کہ اللہم افرغ علینا صبر وَصَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ کہ خدا وَالْتَبَارَكُ بَتَاللہ انشاءاللہ پاکستان کو بھی ان شرور سے بچائے ملت پاکستان کو بچائے شیعہ سنی دونوں کو محفوظ رکھے اور بالخصوص تشیعہ پاکستان کو یہ جو کٹائیں چھا رہی ہیں انشاءاللہ ان کے گزان سے خدا وَالْتَاللہ محفوظ رکھے انشاءاللہ اور ان جوانوں کے اندر اور پوری ملت کے اندر وہ بیداری پیدا ہو تاکہ آگاہانہ طور پر ہم اپنے وجود کو باقی رکھ سکیں انشاءاللہ ہم پیرو کس کے ہیدر کے ہم پیرو کس کے ہیدر کے ہم نوکر کس کے ہیدر کے یہ جان پیدا ہے ہیدر پر ہم پیرو کس کے ہیدر کے یہ جان پیدا ہے ہیدر پر یہ جان پیدا ہے ہیدر پر ہم سب پیدا ہیں ہیدر پر ہم سب پیدا ہیں ہیدر پر نعرہ ہیدری یار ہیدری یار